بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس مسلم ساہل کے نام سے ایک چینل موجود ہے اور ایکس مسلم سمیر کے نام سے ایک چینل موجود ہے تو آج ہم جو پروگرام ہمارا چل دا اس وقت اس میں ہم ان سب دوستوں جو ایکس مسلم دوست ہیں اور بڑے بڑی علمی قابلیت رکھتے ہیں بڑے زیرت لوگ ہیں تو ہم ان کی علمی کابشیں اور علمی حیثیت آپ دوستوں کی تغمت میں پیش کریں گے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ان پر ترسٹ کیا جا سکتا ہے تو میرے ساتھ کچھ دوستہ حباب جو ہیں وہ انشاءاللہ موجود ہوں گے مسید چلاب سین شاہ صاحب موجود ہوں گے غلقار بھائی موجود ہوں گے اور جلد ہی جب ہم سٹارٹ میں ان کی کچھ کلپس آپ کے فدمت میں پیش کریں گے تاکہ ان کی علمی لیاقت آپ کے سامنے آسکے تو اس کے فوراں بعد جو ہے ہم پھر لنک سنٹ کر دیں گے اور میری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بھوٹس انفارمیشنز پہنچ سکیں اور ان کی ایک جو کلکس ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا چاہیے تاکہ اس جیسے لوگ جو خود کنفیوز ہیں دراصل اور خود کسی معاملے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی قسم کیلنی قابلیت نہیں رکھتے بلکہ جہالت کو پرمور کرنے کی کوشش کر رہیں انتشار کو پھلانے کی کوشش کر رہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کے خدمت میں پیش کی جاتی رہیں اور آپ کو وقتاً کوئی نوٹسکیشن آتے رہیں اندازہ بھی لائے رہیں یا آپ کوئی بھی ویڈیو بیٹھنے تاکہ آپ دیکھ سکیں تو سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھ موجود روزتا آپ کو اپنے سکین میں بلکم کہتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ شداد سمچاہ صاحب موجود ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ شداد سمچاہ صاحب موجود ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو علی بھائی آپ کیسے ہیں آواز میری ٹھیک آ رہی ہے جی صاحب الحمدللہ شکر اللہ کا سکتہ ہے جزاک اللہ جی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے آپ کا بہت شکریہ ظلفکار شکر صاحب آپ کیسے ہیں خریعت ہے الحمدللہ ٹھیک تھا صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں کسی کے موبائل پہ بیل آ رہی ہے ہم تینوں میں سے جی جی علی بھائی کے موبائل پہ بیل آ رہی ہے جی ظلفکار شکر صاحب مجھے لگ رہا ہے آج آپ کا ما شاء اللہ ہیپی موڈ ہے اور آج کا پروگرام انشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زبردست ہونے جا رہا ہے چونکہ آپ کی جو زیرے لب مسکراہت ہے لگتا ہے کہ آج نظر لائے گی نظر لائے گی شاہ صاحب جی بلکل مسکراہت جو تھی بلکل ساہر آج موسم بھی بڑا پیارا ہے بڑا سہانا ہے دوپ نکلی ہوئی ہے اتنی زیادہ سردی نہیں ہے تو موسم کے ساتھ ساتھ آج پروگرام میں بھی جو دلچسپی نظر آئے گی وہ بھی موڈ کو بہت پیارا کر رہی ہے کرے گی انشاءاللہ کیونکہ آج کا جو کہہ لے کہ ٹوپک جو ہے نا وہ بہت ہی بیوٹیفل ہے بھونگی علی بھائی آج کے آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ اگر ہمیں تفصیل بتائیں کہ کس طرح فارمیٹ چلے گا سر آج کے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ اب سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ جو ایکس مسلمز اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایکس مسلمز ہیں اور میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلے تو ان کے جو گروہ ہیں مہا گروہ جو خچ والا کے نام سے مشہور ہیں جو انشاءاللہ جلد ہی خچ والا کے نام سے مشہور ہو جائیں گے تو میں ان کا کلپ چلا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور انہوں نے ایک چیلنج کی ہے میں ان کا وہ چیلنج جو ہے وہ سیکس کرتا ہوں اور آپ جوٹ بھی اس کا وہ چیلنج جو ہے میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں علی بھائی اگر آپ مجھے ایک منٹ کا مجھے ٹائم دیں چونکہ آپ جو جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ویری امپورٹنٹ ہے جب آپ نے لفظ سچ والا بولا تو میرا ماتھا تھنکا کہ سچ والا اس وقت جو ایکس مسلمز ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ اس کی ویورشپ اچھی جا رہی ہے تو آج آپ اگر اس گاڑی کو ہاتھ دینے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں ایک ہی ایناؤنسمنٹ ہے کہ کمنٹس میں ہمارے شفیق بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں بھی یہ پروگرام جائن کر سکتا ہوں تو میں شفیق بھائی ہم ویلکم کریں گے آپ کو لیکن ہمارے پاس کچھ ایکس مسلمز کی جو ویڈیوز ہیں وہ میرا حیلس ہم پہلے چلا لیں انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے نا وہ انشاءاللہ جلدی آپ بالکل لنک شیئر کر دیں گے اور آپ کو بالکل شانت کیا جائے گا آپ تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ میں تب تک پر آپ کی حدمت میں ایکس کرتا ہوں سچ والا وہ صدیقی دور کا کوئی قرآن ہے نا تو فاروقی دور کا کوئی قرآن ہے نا تو عثمانی دور کا کوئی قرآن ہے نا تو حلقی دور کا کوئی قرآن ہے نا اور تو اور پورے کے پورے سات بیس بھی اس بھی کا کوئی ایک بھی مکمل قرآن کی دنیا میں آج کہیں نہیں پائے دا تھا یہ اوپن چیلنگm جی سر جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ یہ مستر سچوالا صاحب فرما رہے ہیں کہ کس وقت جو ہمارے پاس توانے حکیم موجود ہے دراصل یہ اہد نبوی والا یا اہد خاروکی والا اہد علوی والا اہد صدیقی والا توانے حکیم نہیں ہے اور ساتھ میں اگر کچھ دور صاحباب جنہیں اتفاق ہوا ان کی پوری دوریوں تنی ہو تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں درست ہزار پیاری مان بھی دوں گا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس وقت ہمارے پاس توانے حکیم موجود ہے یہ اسی دور والا ہے یا اہد نبوی والا یا اہد صدیقی اہد عثمانی والا توانے حکیم ان کو اگر ہم دکھا دیں گے یہ ثابت کر دیں کہ یہ فقط ہمارے پاس توانے موجود ہے یہ اپنا اہد صدیقی والا یا اہد نبوی والا ہی توانے حکیم تو یہ دو چیزیں انہوں نے آپ پرتی ہیں ایک تو یہ سچ پڑھا فرماتے ہیں کہ میں دس ہزار پیار انام دوں گا اور دوسرا میں ایمان دے ہوں گا سر میں اپنے چینل پہ موجود ہوں انہوں نے کہا جی کہ میرا اپن چیلنج ہے تمام مومنین کے لیے یہ اپن چیلنج ہے تو میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں چیلنج ان کا اور چینل ہمارا یہ تشریف لائیں ان کی یہ جو اتنی چلانگیں لگا رہے ہیں ان کو یہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی ان کا مقدمہ ہی پیرے سے غلط ہے اور یہ ہیں ان تمام انڈین ایکس مسلم کے مہا گروہ تو مہا گروہ صاحب کو اتنا ہی نہیں پتا کہ مقدمہ جو ہے وہ اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے تو انہیں ابھی تک یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان کا مقدمہ کس حد تک ناکت ہے جو مقدمہ لے کے بیٹھیں تو آگے تو دیبیٹ یا بات یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں آپ کا تو مقدمہ ہی غلط ہے آپ تشریف لائیں آپ کا ہم نے چرنج قبول کر لیا ہے ہم آپ کو اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاک پرانے کی موجود ہے تو ہم آپ کو پچاس ہزار پیادی نام میں دیں گے اور آپ کا شکریہ بھی دا کریں گے کہ آپ نے ہماری علم میں اضافہ فرمایا اور اگر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں جو کہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ کا مقدمہ ہی تیرے سے غلط ہے اگلی باتیں تو بعد میں ہوگی تو جب ہم یہ غلط ثابت کر دیں گے تو پھر ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کریں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جہل لوگ اس طرح کے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہی رہیں تو اسلام جس بھی جگہ پہ ایسے لوگ ہوں گے وہ انتشار پھیلائیں گے اور شر پھیلائیں گے اور جہالت پھیلائیں گے تو ہمارا ان کو اپن چیلنج ہے ہم نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے یہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے مقدمے میں کس حد تک جان موجود تھی جو انہوں نے مقدمہ پیش کیا ہے اور ساتھ میں چیلنج بھی کیا اور ساتھ میں دس ہزار روپے بھی اوپر کی ہیں ہم پچاس ہزار روپے میں دوں گا پچاس ہزار پیش کے اگر یہ ثابت چاہتے کیا جی سر آپ چاہتے ہیں سر میں نے کیا کہنا ہے میرے تو ایک دفعہ ہوش اڑا دیئے آپ نے کہ سچ والا گروہ ہیں ان کے بلکہ مہا گروہ ہیں اور وہ تو سر روزانہ چیلنج کرتے ہیں کوئی نہ کوئی یہ کوئی آپ نے ان کا پرانا چیلنج اٹھایا ہے شاید چیلنج ہے تو یہ جو چیلنج آپ نے ان کا ایکسپٹ کیا ہے کہ اہد نبوی کا کوئی قرآن پاک کا نسخہ دکھا دیں یا پھر ساتھویں صدی ہجری میں کوئی دکھا دیں تو کوئی قرآن پاک کا نسخہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا جو یہ بنیادی سوال ہے اس کو تھوڑا سا کریکٹ کروانا چاہتا ہوں لیکن آپ اجازت دیں گے تو پھر ہی ہے میں سار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچوالا گروہ سچوالا صاحب فرماتے ہیں کہ ساتھویں صدی کا قرآن پاک کو کوئی نسخہ دکھا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ساتھویں صدی ہجری میں مکہ میں اور مدینہ میں کچھ کتابیں کاغذ پہ لکھی جاتی ہوں گی یا کسی اور طریقے سے لکھی جاتی ہوں گی اور وہ اصل شکل میں آج موجود ہوں گی اور یقیناً ان کا ایک ایک نسخہ سچوالا کے پاس تو ضرور ہوگا تو اسی کو شاید وہ بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اس دور میں کوئی قرآن نام کی کتاب ہوتی تو یقیناً آج وہ بھی ان کے پاس ہوتی تو یقیناً ان کے پاس کوئی فار اگزامپل دس پندرہ کتابیں ساتھویں صدی ہجری کی مکہ اور مدینہ سے جو چھپیں یا لکھی گئیں یا جو تیار ہوئیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ یقیناً ان کے پاس ہوں گی اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑی لاجکل بات ہے یہ دلیل ان کی بڑی زبردست ہو سکتی ہے اور وہ یقیناً ہمیں دکھا بھی دیں گے آٹھ دس نسخے اس دور کے لکھے ہوئے مختلف شوراہ کے مختلف رائٹرز کے آپ کو پتہ عرب جو ہیں وہ زباندانی میں تو بڑے ماہر تھے اور شائری ان کا خاصہ تھا تو سچ والا کے پاس یقیناً کچھ پویٹک بکس ہوں گی اور ان کو دیکھ کے وہ کنفیوز ہوئے ہوں گے کہ یار اس دور کی ساتھویں صدی عجری کی مکہ اور مدینہ سے شائع ہونے والی بننے والی لکھی جانے والی اور آج تک وہ کتابیں موجود ہیں تو پھر قرآن پاک بھی اگر اس دور میں نہیں لکھا گیا وہ اہد نبوی کہلاتا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں بس یہ تھوڑا سا ہے کہ وہ باقی بکس اس دور کی ہمیں دکھا دیں تو پہلا تو ان کا یہ ہے ایک مقدمہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مجھے تھوڑا سا ایک سوال کلیر نہیں ہو رہا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب مقدس قرآن پاک جو ہے یہ ایکچول میں کتاب اس دور میں تھی نہیں اور یہ آٹھویں نویں ہجری میں بنو میہ نے لکھی ہے اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پھر مجھے تو تھوڑی گڑبر لگتی ہے کہ گویا ان کا مطلب یہ کہ اس دور میں کتابیں کوئی لکھی جاتی نہیں تھی یا تو کوئی مجبوری تھی نہیں کی جاتی تھی یا پھر یہ ہے کہ لکھی گئی ہیں تو باقی لکھی گئی ہیں اور یہ نہیں لکھی گئی تو ایک تو یہ اس پہ سوال اٹھتا ہے ان کے اس بنیادی مقدمے پہ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور سوال بھی رکھ دوں ویسے ازان ہو رہی ہے آپ کوئی بات کر لیں میں بعد میں کر لیتا ہوں ازان ہو رہی ہے میں میوٹ پہ ہوں آپ کوئی بات کریں جی ذلفکار بھائی آپ ہی بات کریں تب تک میلے پہ بھی ازان ماشاءاللہ پہلے تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں سارے سے آپ کا چیلنج جو اس نے آپ نے کھچ والے کو دے دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اب یہ چیلنج اس تک پہنچے گا کیسے انشاءاللہ دوست احباب پہنچائیں گے جو ہمارے سننے والے دوست احباب ہیں وہ پہنچائیں گے اور ہم بھی اس کے چینل سے جائے کے اس کو پوست کریں گے رابطہ کرنے کی پوشش کریں گے کہ ہم نے اس کا چینل قبول کر لی ہے اب وہ تشریف لیا ہے لیکن یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے چینل کو ہم نے قبول کی اور ہماری بات ہونے کے بات جیسے کہ میں نے پچھلی سٹیم میں بھی اپس کی تھی کہ اصل میں یہ وہ بندہ ہے جس کو ساری زندگی لوگوں نے سر جھوٹ والا کہا ہے کہ تو جھوٹا آدمی ہے تو جھوٹا ہے جس میں حصے میں آکے چینل کا نام سچ والا رکھ دی گئے کہ چینل ایک بہانے ہیں لوگ مجھے جو ان کی تشپی ہو جائے کہ کوئی ان کو سچ والا کہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ بات ہونے کے بعد اس موضوع پر بات ہونے کے بعد ان کے اپنے فالورز ان کو سچ والا نہیں کھچ والا کے نام سے پکارا کرنے گے جانے کرنے گے جی علی بھائی اگر آپ اجازت دیں اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں دوست جڑے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ ہمارے ساتھ مسلسل رہتے ہیں تو جی ہمارے ساتھ فری انڈیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب شکریہ آپ نے جائن کیا شفیق صاحب ہیں شفیق صاحب کو میں بتا دوں کہ سر تھوڑی دیر ویٹ کر لیں ہم کچھ ایکس مسلمز کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں جس میں ساحل ہے جس میں گلزار ہے جس میں سمیر ہے جس میں سچ والا تو ہمیں وہ پریزنٹیشن تھوڑی پیش کر لینے دیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنک شیئر کرتے ہیں اور موسٹ ویلکم آپ کا انتظار کریں گے اس کے بعد جی فری انڈیا کہہ رہے ہیں ذلفکار بھائی آپ کا بولنے کا انداز مجھے بہت پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ جی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ کی باری آنے والی ہے جلد انشاءاللہ ہم نو بجے لنک شیئر کر دیں گے اور پھر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ سے بھی ہم جانیں گے پھر جی یہ ایک جانو میر ہیں کہہ رہے ہیں لنک کہاں پہ ہے بھائی نو بجے لنک آئے گا آپ انتظار کریں سغیر صاحب نے ہندی میں کچھ لکھا گارڈ نوز بیٹر کیا لکھا آپ یہ جی خان بائے کہہ رہے ہیں جی جھوٹ والی خالہ کہیں ان کو سچ والا گروہ نہ کہیں اور اس کے بعد جی پھر ہیں مدراہت مدراہت ہیں السلام علیکم بولتے ہیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر جی اس کے بعد حارون مغل ہیں کہتے ہیں مفتی یاسر صاحب آن لائن ہے جی انشاءاللہ ہم یہ تھوڑا مسرنسٹیننگ ہو گئی ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم مفتی یاسر الواجدی صاحب کی سٹریم کا لحاظ رکھ کے ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ آج ہم مذہر چاہتے ہیں ہمیں آئیڈیا بعد میں ہوا ہم نے لگا دیا ہوا تھا نوز کر دیا ہوا تھا تو اس کے بعد جی پھر ہمارے ساتھ ہیں پیس ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے آپ ڈبلیو ڈبلیو ای کہہ رہے ہیں جی گوڈ ماشاءاللہ تینکیو جی تینکیو فار اپریسیشن آگا غنی کہہ رہے ہیں جی نان مسلم کا موسم معصوم لڑکا لڑکی فوت ہوتا ہے تو جنت میں جائیں گا کیا یہ سوال کر رہے ہیں جی آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا علی نکوی صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا گوڑ کہہ رہے ہیں اور بھی دوست سر کافی کمنٹ کر رہے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کی اجازت سے یہ بھی پڑھتا جاؤں گا تاکہ ان کے سوالات اور ان کی آرہ بھی آپ سے شیئر کی جا سکیں چونکہ اٹ ڈا اینڈ وہ بھی ہمارا حصہ ہے اور ماشاءاللہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اس کا عجر دے گا چونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ جی اپنے علی بھائی غالب لانتی ہے یہ ہمارے بہت پیارے یہ کہہ رہے لب دے رہے تھے میں نے کہا لب دو کر دیں بہت شکریہ صاحب جی اچھا علی بھائی علی بھائی ذلفکار علی صاحب بھی آ چکے ہوئے ہیں ہاں ان سے آپ بات کر لیں پھر یہ سچ والا صاحب کا میں ایک جملہ بولوں گا اس کے بعد پھر آپ ان کو کلوز کریے ٹھیک ہوگی السلام علیکم ذلفکار علی صاحب کیسے ہیں آپ سے جی والیکم السلام علی بھائی شہداد بھائی ذلفکار بھائی کیسے ہیں آپ سب علی بھائی اور میں رہتے ہیں ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد رونک لگی ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہماری ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ علماء جید علماء کی جو ہے وہ وجہ سے رونک افروز رہا اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ علم نورن تو ماشاءاللہ اہلِ علم لوگ تھے اور بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ تو وہ علم ہی باندھتے رہے اور ہم استفادہ کرتے رہے ماشاءاللہ اور کافی دنوں کے بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی دے سکیں اپنا حصہ ڈال سکیں جی بلکل جی ہم نے ابھی آپ کے سامنے نسٹر سچ والا کو انہوں کا چیلنج ہم نے ایکسپٹ کر لی ہے ہم نے چیلنج کیا کہ میں سب کو یہ چیلنج کرنا ہوں تمام مومنین کو میرا یہ چیلنج کو ایکسپٹ کرے تو ہم نے ایکسپٹ کر کے ان کو دعوت بھی دے دی ہے کہ سر چیلنج آپ کا اور چینل ہمارا آپ تشریف لائیں اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس حیث نبی والا قرآن حقیم نہیں ہے تو بھئی ہم آپ کو پچاس ہزار پیار بھی دیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کی بات بھی مان لیں لیکن آپ تشریف لائیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرتے ہیں اس ماملے میں جی شاہ صاحب آپ کچھ فرمائے علی بھائی یہ پیسے آپ نے کچھ زیادہ نہیں کہہ دیئے یار پچاس ہزار پیار ہم نے دس چاہتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ چلیں میں نے ان سے چار گناہ تو زیادہ کہا نہیں جی اچھا سر میں میں بس ایک منٹ لوں گا میں ان کے مقدمے کی تھوڑی کریکشن کروانا چاہ رہا ہوں چونکہ اگر وہ واقعی یہ مقدمہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی اصلاف کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس میں آفر دوں گا آپ کے ریفرنس سے چونکہ آپ نے ان کو چیلنج دیا ہے تو میں اس چیلنج کو مزید کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں اگر سچ والا صاحب آہ لائیو ڈیبیٹ میں آ کے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ تو موسٹ ویلکم ہم اس میں بھی ان کو سلام کرتے ہیں انہوں عدب و احترام سے ان کو ویلکم کریں گے اور اگر وہ بیک ڈور چینل پہ اپنا مقدمہ کی کریکشن کروا کے اس کے بعد وہ سامنے آ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو چیزیں وہ اوپن رکھیں گے ہم اوپن رکھیں گے جو چیزیں وہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں ہم راز میں رکھیں گے لیکن پہلی بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ جب وہ کہتے ہیں ساتھویں صدی کی کتاب مقدس اہد نبوی کی دکھائیں ہمیں قرآن پاک تو یقیناً ان کے پاس فار اگزامپل آٹھ دس کتابیں ساتھویں صدی کی مکہ یا مدینہ سے شائع ہونے والی ان کے پاس ضرور موجود ہوں گی تو اسی بنا پہ وہ مقدمہ بنا رہے ہیں کہ آپ اہد نبوی کا قرآن پاک دکھائیں چونکہ یہ پاسیبل ہے اگر آپ کہیں کہ اس دور میں تو ہڈیوں پہ پتھروں پہ خجور کے پتھوں پہ لکھا جاتا تھا تو وہ موجود نہیں تھا تو بھئی پھر آپ کا یہ عذر جو ہے وہ نہیں مانیں گے چونکہ وہ آپ کو یقیناً کچھ کتابیں دکھائیں گے اس دور کی دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بنو میہ کے دور میں جو قرآن لکھا گیا تو وہی موجود ہے اور وہ بھی اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کتاب بالکل محفوظ ہونی چاہیے تھی حضور کے دور کی تو حفاظت کے معاملے میں مجھے پریشان نظر آتے ہیں تو اگر وہ حفاظت کے معاملے میں پریشان آتے ہیں تو میں اس اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی کتاب کی حفاظت کے جو بیسٹ پاسیبل میٹھڈز ہیں وہ کیا ہیں تو اس حوالے سے پھر یہ موضوع جو ہے بڑا انٹریسٹنگ بن جائے گا کہ سچ والا صاحب پھر اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارچوں کے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ سے محفوظ ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی کی گئی ہے تو بھئی پھر وہ بھی کچھ کمی بیشی کے لیے کوئی آیات شامل کر دے چپ چاپ راتوں رات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ والا کوئی پرابلم یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے محفوظ نہیں تھی تو اگر یہ کتاب محفوظ نہیں تھی یا نہیں رہی تو پھر بنیادی مقدمہ یہ بنتا ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ محفوظ کیسے رہتی ہیں کتابوں کو اگر ہم محفوظ رکھنا چاہیے آپ پھر میں سنگر چینگ ہو گئی اصل میں وہ یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی مقصودہ لکھا ہوا نسخہ جو ہے کمپلیت نسخہ جو ہے وہ پیش کریں آپ ہمارے سامنے اہزے نقلی کا کر دیں اہزے صدیتی کا کر دیں اہزے صدیتی کا کر دیں رسومت کے دور کا کر دیں اہزے اسمانی کا کر دیں اہزے علی کا کر دیں تو میں ایمان لے ہوں گا لکھا ہوا اور کمپلیت کا کمپلیت نسخہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تو خیر وہ پرت جذبات میں آکے پرت جوش میں آکے ہم نے یہ دعویٰ تو کر دی ہے اب پتہ تو تب چلے گا جب میں تشریف لائیں گے اور اس موضوع پر بات ہوگی کہ کس حد تک ناکست مقدمات ہے جی جی بالکل علی بھائی میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا اصل میں کہ دیکھیں اگر ان کا بنیادی مسئلہ تو یہ یہ نا کہ وہ اس کتاب کو تحریف شدہ کتاب پیش کرنا چاہتے ہیں جی سر وہ کہتے ہیں یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کتاب میں تحریف تب ہی ہوتی ہے جب اس کی حفاظت کا ذمہ ٹھیک نہ ہو تو حفاظت کے لیے ہمیں بنیادی کرائیٹیرین دیکھنا پڑے گا کہ کتابیں ساتھویں آٹھویں صدی میں جو کتابیں لکھنے کے لیے جو میٹیریل موجود تھا اور اس کے بعد والی صدیوں میں تو کتابیں محفوظ رہنے کا بیسٹ میتھڈ کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور پھر ہم یہ چیک کریں گے کتابوں کے جی 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 میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ باتیں پھر ہم سچوالا کے آمد ان کو ویلکم کر کے ہی کریں گے یہ رحمان صاحب نیچے کمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جی go to اسلامی اویرنیس and you can find 50 منسکرپٹس of قرآن from first century with evidence first century جب ہم کہتے ہیں تو مطلب حضور کی ولادت والی century ساتھویں صدی کی بات ہو رہی ہے چھے سو ساٹھ ہجری اکسٹھ ہجری کے بعد کی بات تو چھے سو اکسٹھ سے ساتھ سو ساٹھ تک یہ جو century ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو منسکرپٹس مل جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے information دے دی ہے ہم نے اس کو share بھی کر دیا میں نے highlight بھی کر دیا لیکن رحمان بھائی ہم ان کو دکھانے جا رہے ہیں یار ہم پہلے ان کو چونکے اقلی طور پر یہ تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے کیا issues ہیں اچھا لی بھائی میں چونکے میں بھی میں پھر چلا جاؤں جلدی میں خان صاحب کی speech بھی سننا تھی تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ایک آت بات اور کر لوں کہ یہ اپنے یہ اکثر مفتی یاسرل وائلی صاحب کے ساتھ جو ان کی debate ہوئی تھی اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں super natural پہ believe کرتا ہوں جی بالکل تو میں ان سے یہ request بھی کروں گا آپ کے channel کے حوالے سے کہ بھائی اگر آپ super natural پہ believe کرتے ہیں اور الہا پہ believe نہیں کرتے مسلمس god پہ مسلمانوں کے الہا پہ اللہ تعالیٰ پہ believe نہیں کرتے تو بھائی آپ پھر ہمیں وہ اپنا super natural دکھا دیں تاکہ ہم بھی گوھر کریں اس کو قبول کرنے پر چونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اقلی طور پر نظر آتا ہے تو ان کا یقیناً چونکہ ان کو یہ ہے کہ چونکہ وہ نظر نہیں آتا تو اس لیے ہمارے خدا کو یہ اس پہ believe نہیں کرتے تو یہ پھر ہمیں اپنا دکھا دیں بھائی اور ہم دیکھ کے اس کو جہرتاں دیکھ کے ہم شاید اس پہ گوھر کر لیں جی بالکل اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں تو ہم خود ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں لیکن اتنی حمد کب کریں گے تک یہ ایکس مسلمز آپ کو پتا ہے کہ یہ ثابت ہی دعوی جاتے کہ ایکس مسلمز کے ساتھ تو ہمارا ایکشتی نے سوچی کا بات کرتی ہے پہلے آکے کہتے ہیں کہ آپ اور انہوں نے خدا کا دعویٰ کیا ہوا ہے ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلیں ہمارا ہم انہیں کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ تو پھر بہت اچھی بات ہوگی اور بہت آسان بات ہوگئی کہ آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوی نہیں کرتے محض آپ کے پاس کو ثبوت کے ساتھ آپ کسی خدا کو مانتے ہیں تو چلیں اس کا ثبوت پیش کر دیں تو کبھی بھی کسی نہیں کیا اور اس بات سے پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سچوالہ صاحب بھی اس ٹاپک کو بات کرنے کے لیے کبھی بھی چیار نہیں ہوگی اگر ہو جاتے ہیں تو ہماری لیے تو بری خوشی کو آ جاتا ہے علی بھائی انہوں نے کھاچ ماری ہے وہ کھاچ سپریشلسٹ ہے وہ کھچوں کا بادشاہ ہے تو اسی طرح کھچے مارتا ہے اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے بس وہ خوش کرنے کے لیے لوگوں کو اور کچھ اس کے ذاتی مفاد ہیں وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے ادروائید اسے سب پتا ہے اچھا سب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک دو سور بھی لڑیں میں ماذا چاہتا ہوں مثلا بھی ایک بو کلک چلا رہا ہوں اس کے بعد ان کو بھی لیتے ہیں تو سر سب سے پہلے اب میں جا رہا ہوں ان کے شاگلد محترم کی طرف جو یہ مہا گروہ کے بعد گروہ کہلاتے ہیں ان ایکس مسلم کے ان کا چیلنج کو ہمیں آہ الحمدللہ ایکسپٹ کر لیا اور ان تک پہنچائیں گے بھی اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب احمد کرتے ہیں اور کب جواب دیتے ہیں تو سر میں پہلے ان کا آہ جو شاگلد خاص ہے اس کی علمی لیاقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آہ نام تو اس کا نسار شیخ ہے اور اس نے چینل بنا رکھا ہے اپنا ایکس مسلم ساحل کے نام سے اور اس نے یہ نام بہت خوش سمجھ کے رکھا ہے تو میں سب سے پہلے خاصر اس کی علمی کاوش کی آہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کی علمی لیاقت پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں ہمیں پہلے بھی کی تھی لیکن مجھے پسند بہت ہے میں ایک دفعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی علمی لیاقت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹے کے ان کی ہاتھ بات آہ ہمیں کچھ نہیں کرنے بھی چاہیے کیونکہ ایکس مسلم ساحل ساحل نے یہ کہا ہے یہ سالوں سے اس نے نام سوچ کے اپنے لیے رکھا ہے اور دیکھیں یہ کیا پرمات کیسے نہیں آپ کا پہلا سوال ہے مجھ سے یہ سب سے پہلے تو کی آہ آپ کا جو یہ نام ساحل اس کا کیا مطلب ہے پہلے تو یہ بتائیے سب سے پہلے جی زفر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے چینل پر اپنی میں بات رکھ سکوں جی سب سے پہلے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے آج مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے نام کا مطلب یہ کیا ہے میں نے یہ نام کیوں رکھا ہے تو آج میں نے اپنی علی قابلیت آپ کے سامنے پیش کرنی اور آپ نے مجھے موقع دے دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا مہت شکر گزار ہوں انہوں نے پہلے شکریہ ادا کیا ہے بالکل علمی انداز اب سنیئے گا کہ وہ مطلب کیا بتاؤں ساحل کا کیا مطلب ہے تو بس ایک بات میں یہ کلیر کر دوں کہ یہ میرا اصل نام نہیں ہے لیکن چھکے ایک آئیڈنٹیٹی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے میں نے یہ نام چوس کیا ساحل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا اگر آپ اسلام ملاحظہ فرمایا کہ یہ محسنم جو ظاہری بات ہے جیسے گروہ ویسے چیلے تو یہ ہیں سچوالا صاحب کے شاگر موطوب محسنم شاگر جو اس وقت ٹیکس موطوب کے گروہ ہیں آپ نے ملاحظہ فرمایا ان کی علمی لیاقت کو یہ فرما رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آج مجھے آپ نے میرے نام کا مطلب پوچھ کے شکریہ کا موقع نائک کیا اور ساحل نام کا مطلب ہوتا ہے آہ سوال کرنے والا جی علی بھائی ہمارے ساتھ آمیر حق آئے ہیں جی دی دی چونکہ انہوں نے انہوں نے آج سٹیمنگ بھی کرنی ہے تو ان کو ویلکم کیجئے ان سے بات پہلے کر لیتے ہیں چونکہ ان کا اپنا پروگرام بھی ہے تو آپ پہلے ان کو لے لیں جی اس کے بعد پھر ہم بات اسلام علیکم آمر بھائی آپ کیسے ہیں والیکم السلام السلام علیکم تمام جبلہ باپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آمر بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے آج پروگرام اس لیے نہیں رکھا کہ ایک تو آپ لوگ کا پروگرام میں نے دیکھ لیا تھا اور ایک واجدی صاحب کا تو میرا کوئیسٹن آنسر سیشن کا موڈ ہوتا ہے اتوار کو تو میں نے اس کو کینسل کر دیا کہ میں نے کہا کہ دونوں دوستہ باپ ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں اور کچھ آپ کو پتا ہے بیٹ ڈور کچھ گپ شپ بھی چل رہی ہے تو میں اس امید میں تھا مگر کوئی بات نہیں انشاءاللہ کل کا پلان ہے وہ میٹنگ شیڈنگ میں نے بھی آپ کا جب پروگرام دیکھا تھا تو مجھے پتا چل گیا میں نے کہا شاید وہ مس کمیونکیشن ہو گئی ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس کیا ماشاءاللہ بہتر ہے دونوں مورچے کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ الدین کے مورچے ہیں دونوں طرح سے پمباری ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ اچھا عمر بھائی آج ہم نے نا سپیچل آپ کے دوستوں کے بارے میں پروگرام رکھا ہے میں ہوئی کہہ رہو علی بھائی آپ نے کھچوالا پکڑ دیا عوید سندان پکڑ دی اور یسو کی گفمادرت کے ساتھ یسو کی گتی پکڑ دی بے زمیر خمیر پکڑ دیا پتہ نہیں کون سے یہ آپ نے سارے نمونے آج جو ہیں اسلامی کے ویکننگ پر ان کو جناب آپ نے تختہ دار پلٹ کھا دیا خیر ہو سر ہم ان سب کو پہلے پچھلی بار بھی ہم نے ان کی علمی لیاقت جو ہے وہ دوستوں خدمت میں پیش کی اور دوبارہ کر رہے ہیں اور آپ نے اگر سونا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہے اور ساتھ میں یہ جو چیلنج کرتے ہیں ان کے چیلنج ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ چیلنج آ جائیں تو شریف لائیں چیلنج آپ کا چینل ہمارا آئیں تو شریف لائیں اور آپ کی تشفیق کرا دیں گے اور جس طرح کے گروہ اس طرح کے چیلے گروہ صاحب سے جس طرح کی گروہ صاحب کی مفتبو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائی چکے ہیں مفتی صاحب سے جو ایک دفعہ ہوئی اب دوسری دفعہ انشاءاللہ طرح جب ہمارے ساتھ بات ہوگی تو یہ سچ میں کھچ والا کے نام سے مشہور ہو جائیں گے تو ہم نے تو ان کا چیلنج افنڈی قبول کیا ہے اور اب اگلی باری تیم کے جو چیلے ہیں ان کے مولیدیں خاص ہیں یعنی کہ نصار شیخ صاحب ایکس مسلم صاحب صاحب تو وہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ اپنے نام کا مطلب کی خوبصورتی سے بیان پرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا آج آپ نے مجھ سے یہ سوال کر کے بہت ہی اچھا کیا میں آپ کا شکریہ عطا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے مسائل سے بلا کے یہ قیمتی سوال کیا آج مجھے بتانے کا موقع مل گیا کہ ساحل کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس پہ آپ کیا کمیٹ کرتے ہیں اور سر آپ اوورال پروگرام کی حوالے سے آپ کیا آج ہمیں پیش کرتے ہیں میں تو زیادہ مجھ سے دل کی بات پوچھیں تو آج تو میں بڑا ریلیکس تھا میں نے کہا چلو آج میں آپ لوگوں کا ایک آرڈینس کے طور پر آ جاؤں گا تو میں بڑا ریلیکس تھا کہ آج ذرا میری اپنا پروگرام نہیں ہو رہا تو مرسی صاحب کا بھی سنیں گے آپ کا بھی سنیں گے ذرا رات مزے کی گزرے گی انٹرٹیننگ اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے چلو مرشا اللہ دعوت دے دی اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر دے اوورال پروگرام پر تو بات چلتی رہے گی میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو سائل کے حوالے سے بات کی ان کا ہاتھ تنگ ہے اصل میں اردو سے تنگ تھا کمبخت عربی پر چڑھ دوڑے اب یہ ظلم کی زیادتی کی انتحاب دیکھیں کہ اردو میں جو لوگ جرورت جلم جیادہ جیادتی ٹھیک ہے پھر کیا تھا وہ کیا وہ لفظ جس نے بولا تھا مفتی صاحب کے جب ڈیبیٹ چل رہی تھی تجاد یعنی جن کے ہاتھ تجاد بول رہا ہے تجاد جن کے ہاتھ اردو میں تنگ ہیں وہ عربی پر چڑھ دوڑے ہیں اس سے بڑا ظلم اور غیاتی کیا ہوگی اب وہ ساحل کو ساحل بنا رہا ہے اور غیقت یہ ہے کہ اس کو ساحل میں ہی دبو دینا چاہیے تھا اس شخص کو اس کو ساحل میں ہی ڈال دینا چاہیے تھا یہ ساحل بن کے دیکھیں آمر بھائی جب آمر بھائی اس نے کہہ دیا کہ ساحل کا مسئل سوال پوچھنے والا ہوتا ہے دراصل اس نے اپنی علمی لیاقت شو کر کے اپنے آپ کو دبو دیا ہے ساحل میں ہمیں ڈبو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں پوڑی سیاپ علمی شرم اور غیرت ہوتی تو کمرت کا معذرت کو کرتا ہی ہے بلکل ایسے یہ بلکل ایسے یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہ واقعی یہ ساحل ہی میں ہی ڈوب دینے کے قابل تھا بلکہ چلو بار پانی ساحل کا پانی ضرور گندہ کرنا چلو بار کافتی تھا تو اچھا تو ہونا یہ چاہیے تھا علی بھائی اصل میں ایشو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ساحل کی ایک نفسیات ہوتی ہے جو لوگ علم تعلیم اور تعلیم سے تعلیم اور تربیت سے یا سوڈنٹ لائف میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اسی سے واقع ہیں کہ ساحل ایک محول کا اور نفسیات کا ایک رویہ کا ایک بہیوئر کا اور ایک اپیرنس کا نام ہے یہ آپ کے اندر ایک نفسیات پیدا کرتا ہے ساحل ہونا حضرت انس بن مالک رحمت اللہ علیہ جو امام مالک حضرت مالک بن آنا سوری جو مدینہ کے بہت بڑے امام جن سے فقہ مالکیہ پھوٹتی ہے تو وہ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے کہ سوال جو ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے یعنی سوال کرنے والا اور ساحل اس کی ایک پوری نفسیات اور پورا ایک میکنزم ہے ساحل جو انڈین مسلم عبیت سنتان ہے اس کا نہ رویہ نہ اس کا لہجہ نہ اس کے لبو لہجے وہ کیا شاعر کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ تیرے الفاظ یہ تیرہ انداز یہ ترہ درزت خطب امر بھائیہ سے نہیں ہے نہیں نہیں سر میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا میں تو بھی اپنی پاپ کو سماؤں گا یہ کچھ ان کی علمی علمی بسارت ہے سر میں ابھی ان کا علمی اطراز آپ کی علمی بسارت پہلے پیش کروں گا سر آپ جارر کریں جاتی نہ کریں سر اس حد تک علمی آدمی ہیں اور اس حد تک اس کے علمی اطرازات ہیں کچھ دفعہ کچھ لوگ کہہ رہا تھے کہ آپ ان کے اطرازات نہیں لے رہے تو میں نے دوبارہ سے وہیں سے شروع کیا کہ ٹھیک ہلی ہم اب اس کا اطراز دے لیتا ہوں آپ یقین کریں کہ جب اس کا اطراز وہ سنا میں نے تو میں تو بس ہاتھی سکتا ہوں رواب کیا دیا رہا وہ میں آپ کی خدمت کا ساتھ پیش کروں گا سر جاتی نہ نہ کریں آپ دیکھیں کس بہترین انداز سے اپنا اطراز پیش کرتے ہیں آپ نے تو سر پہلے ہی اس کو پکڑ لیا یا جسے ہے تو جڑا کم میں کرنا سے تسی کر لو نہیں نہیں تسی بھی کروں گے تھے میں نہیں کریں گا لیکن اے دیکھو تسی فرما کی رہا ہے میں نے علمی اطراز بھی تسی سنگیے ضرور ماشاء ملو سر مجھے گین کا علمی اطراز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چارٹ سے کرتے ہیں اور مسلمانوں نے اس حساب سے مجھے یہ لگتا ہے یعنی یہ آج کا جو مقدمہ ہے وہ اصل میں ہم چلائیں گے اللہ پر کہ کیا جی عمر بھائی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں یہ مقدمہ چلائیں گے اللہ پر جس کو یہ مانتے نہیں یہ سنتے جائے گے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو اللہ کو بھی سزا ملنی چاہیے کیونکہ جو برائی کا جو سسٹم ہے جو دنیا میں چل رہا ہے تو جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ نے اس کے اندر برائی کرنے کی بھی صلاحیت دالی سنا ہوں سنا ہوں بہت بہت بات کر رہے ہیں یہ انسان کے اندر جو برائی کی صفت ہے یہ موجود ہے اور یہ اللہ نے رکھتی ہے اور اس وجہ سے اللہ کو جو ہے وہ سرار ملنی چاہیے آپ ان کی علمی لیاقت سے ابھی اور استفادہ کریں سنتے چلیں یہ کتنی گہری بات یہ تو نہیں آگئی نا اگر وہ یعنی خوشی والی فیلنگ ڈال سکتا ہے اس میں اور گم والی فیلنگ ڈال سکتا ہے اور پلیجر والی فیلنگ ڈالتا ہے سب کچھ اللہ کا بنایا ہوئی نا مینوفیکچرنگ یونٹ جو بنی ہے انسان اس کا مینوفیکچرر کریئیٹر جو ہے آمر بھائی میرا خیال ہے لیٹ جانا چاہیے یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ انہوں نے پہلے بتایا ہے کتنا خوبصورت ساحل نام کا جنہوں نے سوچ سوچ کے نام رکھا ہے اس کا مطلب کی ساتھ خوبصورت بتایا اور کسی ساتھ پہلے کی اتراز کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ویسے ہی لیٹ جانا چاہیے یار ان کے سامنے کہ واہ کیا آپ بھائیس میں میں ایک بات کرلوں یہ بی ایم ڈبلیو آوڈی مسیڈیز ہونڈا ٹیوڈا نہیں پھر سمر کریں بلکل یہ ایک میٹو کی ہے یہ ایک میٹو کی ہے بقول ہمارے مسلمانوں کے یا اسلام کے وہ اللہ ہی ہے تو اب جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر برائی کرنے والی صفت بھی دالی ٹھیک ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے اور دنیا میں فساد فیلاتا ہے لوگوں کا قتل و عام کرتا ہے کسی کا کوئی مال کھاتا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے اور ریپ ہو جاتا ہے چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے فری ویل دی ہے تو اس میں اللہ کی گلتی نہیں ہے ایک انسان جو اگر ریپ کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے تو اس کا پرابلم ہے لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی فری ویل تھی اس کی فری ویل تھی انسان کی اس نے قتل کیا لیکن جس کا قتل کیا گیا یا جس بچی کا یا جس مہیلا کا ریپ کیا گیا تو پھر اس کو سزا کیوں ملے اگر اللہ یہ والی فیلنگ یہ والی چیز دالتا ہی نہیں اگر کہ اس کے ساتھ جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا تو یہ ہوتا بھی نہیں دنیا میں اچھا اور ایک چیز یہ ہے کہ جی اب آپ نے ملاحظہ فرمایا تمام آباب جو ہمارے ساتھ بیٹن میں مقاطب ہوں کہ سر اس کا علمی اتراز آپ نے جیسے ملاحظہ فرمایا آپ دیکھیں اب یہ ان کا علمی اتراز کس حد تک ویلیڈ ہے دراصل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہیں جو آمر بھائی بھی فرما رہے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور کئی لوگ مر جاتے ہیں ویلیڈ کی وجہ سے بھوڑ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو اس حد تک یہ ضرحین آدمی ہے کہ اس نے دراصل یہ خدا پہ اتراز نہیں کیا اس نے تمسخر اڑایا اپنی اکل کا اور تمام دنیا کی عدالتی نظام کو اس نے بیتکوف آدمی نے چیننگ کر دیا اب دنیا کی کوئی عدالت چلیں اگر مسلمان ممالک میں ایسا ہوتا کہ جیس صرف اب تو امریکہ پوری دنیا کے اندر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ اس کمپنی کی یہ گاڑی تھی یا یہ گاڑی بنانے والی کمپنی کا یہ فلاں بندہ اس کا عورنر ہے تو لہٰذا اس نے گاڑی بنائی تھی اس گاڑی کے نیچے یہ بندہ فلاں آکے اس کا قتل ہو گیا یہ مارا گیرون ایکسیڈنٹ میں تو اس کا ذمہ دار دراصل یہ تو دنیا کی کسی عدالت میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں بلکہ ذمہ دار اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کا قصور ہو تو کمپنی بارے بھی کسی کو یہ کہہ کہ آپ گاڑی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ روڈ پہ جا کے اس کو اپنی مرزی سے چلائیں اور چلائیں اور لوگوں کی جان دیں یہ کمپنی تو اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہوتی لیکن یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں اس کے اندر سسٹم رکھا ہوگا تو اس کا ذمہ دار ہونے محنت ہے جس کا مطلب ہے کہ جس نے یہ منشن کر کے ہمارے سامنے رکھی دار اصل وہ اس کا گرمہ دار اگر بندہ مارا جاتا ہے اور اس کو خانسی دینی چاہیے اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس باری 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 اضافہ کر لی میں کہتا ہوں سگرٹ بنانے والی اور الکوہل بنانے والی جتنی کمپنی ہیں سب کے اوپر کیس ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو سٹیٹسٹسٹس سے پتا چال گیا ہے ہیلتھ آرگنیزیشن اس پر ہیں کہ الکوہل کی وجہ سے اور نیکوٹین کنزپشن کی وجہ سے دنیا کے اندر آٹھ میں دس بندے مرتے ہیں ان میں سے آٹھ کسی نہ کسی طور پر کوئی بیماری ٹرگر ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے چاہے وہ کینسر ہو لیور کا کوئی ایشو ہو ہارٹ کا ایشو اس میں کوئی بھی ایشو ہو تو یہ سب بند کر دینی چاہیے سگرٹ بنانے والی کمپنیاں بھی علاکہ وہ تو لکھتے بھی ہیں یہ تو ساری دنیا کے نظام بند کرنے پر چل گیا ہے اب جس پہ اتراز دیکھیں اب میں اس پہ کیا جوا شاہ شاہ شہ ساباب کیا فرماتے ہیں سر آپ نے پہلے علمی لے کر دیکھی اور اب علمی اتراز بھی آپ سے خدمت میں کیج دیا ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں سر پہلی بات تو یہ اب یہ جو کمپنی ہے اس کو ڈونڈ رہی ہیں یہ جو اس نے کلیم کر دی ہے اب بندے اس کے پیچھر لگ گیا ہے کہ یار تو تو ہمارا تندا بند کروانے والا ہے شاہ 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 کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب تو میرے کلیوٹ کے فرینک فرٹ صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر آپ کی آواز نہیں آرہی عزل فارری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اتنا علمی اتراز آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس سر اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں پر جان گری کی ایک بات یاد آگئی جان گری اصل میں اس نے ہیمن نیچر کے اوپر کام کیا ہوا تھا اور اچھا خاصہ پڑھا بھی ہوا تھا اور وہ تھے تو ایتھیس مگر وہ ایتھیس پر بھی اور ریلیجیس جو لوگ تھے ان پر بھی ایک جیسا کرٹیسزم رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ جو انسان کی جو بناوت ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ اندرونی طور پر dissatisfied اور unpredictable ہے کہ وہ کتنا بھی ٹائم گزر جائے اس کے اندر جو satisfaction ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس level تک نہیں جاتی کہ وہ کہہ دے کہ بس اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو بیسیکلی یہ جو curiosity انسان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنے کے پیچھے دوڑے یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو بغیر کسی چیز کو سمجھے یعنی عدالتِ الٰہی پر جو ہے وہ سوال یا نشان لگا دیتے ہیں بغیر اس کو پڑھے اور بغیر اس کو سمجھے آج تو اس free will کے اوپر جو ہے وہ scientist لگے ہوئے ہیں اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ free will سے بھی جان چھڑا کے خود کو zombie بنا دیں گے کیونکہ جب free will دی جاتی ہے تو اس کی بھی ایک limit ہے آپ جب اپنے ہر عمل کے اندر آزاد ہو تو خدا نے آپ کو دونوں راستے دکھائے ہیں ایسے ہی چھوڑا آپ کو کہ آپ کو پیدا کیا اور زمین پر چھوڑ دیا آپ کو کہ جاؤ اب جو چاہے وہ کرو نہیں ایسا نہیں ہے اس نے اس کے لیے proper guidance بنائی کیونکہ creator کے لیے چاہے وہ آج کا جو عام product بنانے والا ہو وہ بھی جب کوئی معمولی سی product بھی بناتا ہے تو اس کے لیے ایک manual دیتا ہے تو خدا نے بھی جب مخلوقات کو بنایا تو اس کے لیے ایک قانون دیا ایک طریقہ کار دیا code of life دیا کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور وہ کتنا خود مختیار ہے کتنا آزاد ہے اپنے عمل کے اندر ورنہ تو پھر یہ جو محشر کا concept ہے مات کا concept ہے یہ تو پھر ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم اس طریقے سے چیزوں کو پکڑنا شروع کریں گے برحال یہ ان کی اپنی علمی صلاحیت پر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ اس نے خدا کو سمجھے بغیر ان پر اعتراض کر دیا میں اس سے زیادہ بات ہوئی ہو گئی ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا جو کافی زیر سے کافی عرصے سے جو یہ کام کرتے تھے وہ ہجامے کا تھا مالش بغیر اچھی کر لیتے تھے یہ بات تو وہ ہی ہو گئی نا پتہ چل گیا ثابت ہو گیا کہ جب ہم موچی کے پاس دل کی دعائی لینے جائیں گے تو اسی طرح کی ملے گی تو جب ایک ہجامے والے کے پاس ایک نائی کے پاس ایک مالشیے کے پاس ہم دین سیکھنے کے لیے جائیں گے تو سر وہ پھر اسی طرح کے سوال کرے گی نا بیسے اس کا کتور نہیں میں تو سر کوئی جواب نہیں دیتا میں نہیں دے سکتا اس حد تک علمی اور گہرہ سوال تھا ان کا اعتراض تھا میرے پاس سر الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیسے جواب دیا جائے لیکن فرنک فرڈ صاحب رہتے ہیں وہ بھی اس پر کومنٹ کرنے پر آگے چلتے ہیں جی علی بھائی اس پر قرآن ٹونٹی ٹو ایڈ میں وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم بغیر خدایت اور بغیر روشن کتاب کے جن میں جگڑا کرتے ہیں ان کے ان کے سوالات ایسے ہی ہیں بلکتار آئی اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ یار دنیا میں نظام چلتا ہے وہ ہی دیکھیں ہر چیز کو جانچنے کا فریقے کار ہے جو کہ سینٹیفک میتھوڈالوجی ہے یہ لوگ تو اس کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں جب اپنی بات سنانے پر آتے ہیں تو ساری چیزیں بلا دیں ہیں بس انہوں نے ٹرٹسزم رکھنا ہے جس طرح کبھی ہو چاہے وہ ہمیں مثال مل جاتے ہیں جب ہم ہارے سلطان کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ میتھوڈ اے میتھوڈ بی کی بات کرتے ہیں مگر وہ خود جب کلام کرتے ہیں تو میتھوڈ اے کے ذریعے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں میتھوڈ بی کو وہ اپلائی نہیں کرتے کہیں پر کیونکہ ان کا ٹرٹسزم ان لوگوں کے خلافے جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو یہاں پر پسند ناپسند والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں جھوٹ ہے یا دھوکے بازیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے جی فرم فٹ صاحب آپ کیا فرمائے جی آہ تینکیو سر میں ایکچولی نا مجھے کال مسلسل آ رہی تھی میں نے وہ پایا سر آپ کی آواز نہیں آ رہی آہ آپ کا آواز کا ایشو آ رہا ہے دیکھل کی جو ڈیفینیش افٹ انڈرسٹینڈ دیا ہے وہ ہی کلیر نہیں ہے ان کو فری ویل کا ایشو آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فری ویل داراصل اس طرح ہے کہ دو بندے اگر دونوں کو فری ویل ہے تو دونوں برابر میں کمپیٹ کریں کسی کو زیر نہیں ہونا چاہیے کسی کو بالا نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو فری ویل نہیں کریں جو قتل ہوگا اس کو فری ویل نہیں کریں تو یہ فری ویل کا ایشو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ فری ویل ایک کو دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا یہ اللہ جانے کس طرح کی فری ویل سمجھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا ابھی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے یہ فری ویل کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں سٹڈی کریں تو اس کے بعد یہ فری ویل کو یوز کریں مجھے تو سر دیکھیں نا شاہ صاحب آپ زیادتی فرما رہے ہیں کیونکہ سر جس کے پاس جتنی سلاحیت ہو اس کے مطابق ہی اسے سیکھ میں نا میں نے اسی لئے پہلے آپ کی فیڈمس میں سر وہ پیش کیا تھا کہ ان کے اندر اس حد تک سلاحیتیں موجود ہیں کہ سالوں جو انہوں نے اپنا نام سیکھ کیا اس کا میننگ انہیں آج تک یاد نہیں اب انہیں پتا چلا ہوگا جب تشری بار ہم نے پتایا تو سر اس بندے سے آپ کیا پروک رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے وہ پری ویل کو سمجھے وہ بلا چیز کو سمجھے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے ایک بندے میں صلاحیت ہی نہیں شاہ صاحب آپ کی آواز شاہ صاحب آپ دوبارہ جوائن کریں کمنٹس میں بھی دوست بات کر رہے ہیں کائنڈلی ان کو بھی تھوڑا سا ساتھ ملا لیا کریں تاکہ وہ بھی شامل ہوتے رہیں جزا کر اللہ جی شپیک بھائی میں ماذا چاہتا ہوں انشاءاللہ جلد ہی آر کرتے ہیں لنک شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ بھی جو آئین کر سکتے ہیں بلکل کریں گے آپ کے لیے ہی پروگرام کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ان کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں تاکہ یہ ایکسپوز ہوتے رہیں یہ سامنے آتے رہیں ان کی علمی قابلیتیں جو ہیں ان سے لوگ جو ہیں لوگوں سے وہ خوشیدہ نہ رہے ہیں اس حد تک قیمتی ان کے اعتراضات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ابھی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو موقع دیا لے گا جی عمر بھائی جی بہت شکریہ اچھا دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں ایک کمنٹ اوپر گزر گیا ہے میں سمجھتا ہوں جو بات ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ تھا اور کسی ملحد کا وہ کمنٹ تھا اگر اس کو ایڈ کر لیا جائے مشن الہاد کے نام سے تو ہماری بات مکمل ہو جائے گی کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ حصہ تھوڑا گیپ رہ جائے گا اگر مشن الہاد صاحب میں دیکھ رہا ہوں اوپر چلے گئے ہیں کمنٹس تو وہ اس ٹاپک میں نا گیپ رہ جائے گا جس کو آپ سارے اڈریس کر رہے ہیں مشن الہاد ہاں جی کار مینکریکشنگ والوں نے کب دعویٰ کیا کہ کار چیکشنگ نہیں ہوگا تو اللہ نے کب دعویٰ کیا کہ انسان قتل نہیں کرے گا مشن الہادیار آپ آج ہیں مشن الہاد صاحب اگر آپ سریف لانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ہم لنک شیئر کر دیتے ہیں آپ سے سریف لائیں انشاءاللہ بڑی کب دسکشن ہو سکتی آپ پر کیونکہ دیکھیں کتنا لوجیکل پیشن آپ نے کیا گیا ہم تو آپ کے سامنے دعویٰ پیش کر رہے تھے اللہ کہ اللہ قتل نہیں ہونے دے گا اور آپ قتل ہونے لگ گیا تو اسی انسان اعتراض بنتا ہے یا اللہ نے کہا تھا کہ بندہ زیادی نہیں کر سکتا گناہ نہیں کر سکتا اور یا اللہ نے گائیڈ نہیں کیا کہ آپ کو ظلم نہیں کرنا بغیرہ بغیرہ کئی باتیں تو اگر تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں پھر آپ کا یار یہ اعتراض بنتا تھا ویسے اگر آپ تشریف لاکی اس موضوع میں ہمارے سے بات کرنا چاہے تو ہمیں پوچھی ہوگی آپ کمنٹ کر دیں اگر آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو انشاءالا آپ کے ساتھ یہ جی یہ بات تو آپ نے اس کی طرف توجہ دلا دی تو میں اس کو سکپ کرتا ہوں دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکس مسلم ساحل صاحب چونکہ اندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اردگر جو جھرمت رہتا ہے وہ زیادہ تر مسیحیوں کا مرتدین کا ملحدین کا اور ہنڈووں کا رہتا ہے سناتنیوں کا تو ایکس مسلم ساحل صاحب یہ مجرم اللہ کی ذات کوئی کیوں بنا رہے ہیں آپ یہ سناتنیوں سناتنیوں کا بھگوان بھی تو وہی ہے نا جی عیسائیوں کا بھی وہی ہے تو وہ بھی مجرم بنے گا نا کیونکہ دعویٰ تو اس کا بھی ہے امر بھائی وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مسائل ہی غلط تھی چلے کوئی بات نہیں ہے مشن الہاب بھائی ہم تو ریفرش کر رہے ہیں ٹیم کو لائی بلا لینا کیونکہ دیکھیں ایک منٹ بھائی صرف ایک منٹ مشن الہاب بھائی اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی مسائل غلط تھی تو وہ آپ کو بلا رہی ہے ٹیم بھائی آپ آج ہیں اوپر کو لنک آپ کو دے دیں اب تشریف لائیں ہم اگر آپ کو ہی آپ لوجیکلی ہمیں غلط پروف کرتے ہیں تو ہم کم ہز کم اُٹھے ایسے نہیں ہیں وہ مالشکی ہے جیسے کہ ہم اگر کوئی ہم سے کوئی نہیں غلطی ہوئی تو ہم ہم معزد کر لیں گے ہم کوئی مسئلہ نہیں آپ تشریف لائیں اگر آپ ہمیں ہماری کروکشن کروائیں گے ہم آپ کو ٹھینکس بھی وہ لیکن تھوڑی سی عمد کریں تشریف لائیں اس سے پہلے دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا اچھا ہندووں کے خدا کو کیوں نہیں لارے میں آپ سے پوچھتا ضلفکار بھائی سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ بڑا دیمے مزاج کے اور بڑے ٹھنڈے اور بڑے معقول بات کرتے ہیں ضلفکار بھائی مجھے بتائیں نہیں نہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ہم معقول بات نہیں کرتے ہیں ضرہ سمجھا کریں مٹھی مٹھی بھی تک کروائیں گے نا ضرہ تشریف صاحب زراسی ضلفکار بھائی ضرہ یہ تو بتائیں کہ یہ ہندووں کے خداوں کو کٹیروں میں کیوں نہیں یہ اللہ 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 کیوں یہ کرتے رہتے ہیں مجھے بتائیں نا ضرہ یہ آپ بتائیں دیکھیں صحیح بات بتاؤں آپ نے ان کو زیادہ پڑا ہے آپ ان کی زیادہ نفسیات جانتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ انفرومیشن ہے ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ احسار آج شو آپ کا ہی ہے اور آپ ہی کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آپ کو ہاتھ میں لیے اٹھاتا رہوں گا آج آپ دونوں بھائی موجود ہیں بہت شکریہ آج آپ دونوں بھائی موجود ہیں اس پر جو ایک بات کی انہوں نے ضلفکار علی بھائی نے اور فرینکفرٹ صاحب نے بھی بات کی میں سمجھتا ہوں وہ اصولی بات تھی جو علی بھائی نے یا میں پوائنٹ رکھ رہے تھے دونوں چیزوں نے دونوں نقاط نے ان کو مکمل کر دیا ہے ایک ہے اصولی جواب اس چیز کا جو ضلفکار علی بھائی نے دیا یہ علی دراک جن کا یہ بریکٹ میں ہے اور دوسرے فرینکفرٹ صاحب جو شاہ جی ہیں انہوں دونوں نے جو دواب دیا وہ اصولی جواب تھا کہ جب تک ایک شخص اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعتاً مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں جڑے چینگے لانا چاہتے ہیں یا سیٹیاں مارنا چاہتے ہیں انہوں نے دا جواب وہ یہ جڑا علی بھائی نے دیتا ہے یا میں نے دیا ہے کہ اگر آپ نے نہیں مسئلے کو سمجھنا اور الجنا ہے سنگھ پسانے ہیں تو پھر آپ سب کے ساتھ سنگھ پسائیں اصولی طور پر ہندووں کے ساتھ بھی سائیوں کے ساتھ بھی نمبر اون نمبر دو ان تمام کمپنیز کے ساتھ جو کمپنیز جانتے بوجھتے ایسی پروڈیکٹس مارکٹ میں لانچ کر رہی ہیں جن سے لوگ اچھا چلو یہ کہتے ہیں جو گاڑی ڈرائیور کے آت میں ہوتی ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ آٹونومس گاڑیاں آئی ہیں آٹومیٹک ٹھیک ڈرائیورلس گاڑیاں مرسیڈیز کی بھی ہیں آڈی نے بھی کی ہے اور ایلن مسک کی جو ٹیسلا ہے اس نے بھی مارکٹ میں لانچ کی ہے جو تیس کی سپیڈ پر پچاس کی سپیڈ پر ساٹھ کی سپیڈ پر آٹومیٹک لی جاتی ہے ہائیوے پر بھی مین روڈز کے اندر بھی اس کا نیویگیشن سیسٹ نہیں آمر بھائی اگر ڈرائیور چلا تھا ایک میڈلی بھائی مکمل کر در بار ان کے اوپر بقاعدہ کیس چلے ہیں آری بھائی ایکسیڈنٹ ہوئے ایک عورت مر گئی ایک عورت مر گئی کینیڈا کے اندر میں نیوز پڑھ رہا تھا آٹونومس گاڑی کے نیچے آگا آمر بھائی شکر ادا کریں شکر ادا کریں اس ملک میں تہہی یہ ساحل جاج نہیں تھا یہ تو گاڑیاں بھی بند ہو جانی تھی اور یہ گاڑی بنانے والا جو کمپنی تھی سیدھ ہو جانی تھی ان کو اوپر کیس کرتے نہیں بھی تو اس ان کی فیملی نے یہ استعداد رکھی انہوں نے کہا ہم کیس پر کریں اس گاڑ مالک پہ کریں جس کی گاڑی ہے اس کمپنی پہ کریں جس کی گاڑی ہے روڈ پہ کریں گورنمنٹ پہ کریں کس پہ کریں ان کو سمجھ نہیں پاڑی تھی اب مدے کی بات بتاؤں کہ فقہ کے اندر بھی ایک اصولی موقف یہ موجود ہے کہ اگر کسی کا جانور کسی کو جو ہے نا وہ ٹکر مار دے تو اس کا کیس کس پہ بنے گا جانور پہ حد لگے گی مالک پہ لگے گی تو یہ ساہل صاحب کو اگر رکھا جائے یہ تو جناب مالکان کو پھڑکانا شروع کر دیں گے کہ انہوں پھڑو گڑیاں نو چھٹ دے یا بندیاں نو چھٹ دے ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے ان کی منطق الٹی ہے اصل میں جو بالکل آپ ٹھیک پرما رہے ہیں سینکفرٹ صاحب کی اگر آواز کلی ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ کافی ہمیں بھی کچھ سیچنے کا موقع نہیں تھا اصل میں جس طرح اس نے اتراز کیا آپ نے یا میں نے اسی چیز کو دیکھا کہ یار اگر ایسے یہ ہے تو پھر تو ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑیں اور جب ہم ایسے فیصلے کریں گے تو پھر تو تمام کے تمام معاملات ہی مشروف ہو جائیں گے زندگی گزاراں مشکل ہو جائے گی پھر عمرو میرے خیر اب اس کو ڈسکرس لنک جو ہمیں آگے چلنا چاہیے آپ کے دوستوں کے کلپس میرے پاس مجھوڑ ہیں میں تو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سر کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں آپ آج چھیڑنے کے موڈ میں ہیں ٹھیک ہو گی علی بھائی چھیڑ لیں آپ کے دوست ہیں عمر بھائی میں تو ان کو نیا نیا جانتا ہوں آپ نے کب سے ان سے واقع ہے ایسے نہ کریں عمر بھائی کے بیس فرینڈ ہے یہ ہاں جی عمر بھائی بھی انہیں دینار سنگ پسندے رہے رہے ہیں سر یہ ان سے اچھی طرح سے واقع ہیں شاید ہم اتنا اچھے سے واقع نہیں ہیں تو ظاہر ہی بات ہے ابھی دنیا میں ہم دیکھنا چلو کیا ہے اور ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یقین کریں کہ احساس کے برا آدھو جاتا ہے کیا رہا ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا اکیبت کرائیے یہ ملائزہ فرمائیں جی ذرا آپ کا یہ دوست کیا کہہ رہا ہے پہلے سنیں پھر اس کے بعد آپ کچھ کو دوسرا کریسی اس باتوں پھر دیکھیں گے پھر یہ کیا کہہ رہا ہے میرا سیدھا سا یہی ہے کہ میرے اعتراضات ہے سٹیسپائیٹ جواب دے دو میں واپس آ جاؤں گا اس نے یہ بات کر دیا اس نے ابھی یہ کہا کہ آپ قرآن کا جو کاتبین ہیں وہ خدا کا کلام ہیں اور اس کا کاتبین خدا یعنی کہ خود انہ ہے کہ پہلے میں اپنا کریئیٹر ثابت کروں گا کاتبین خدا ہے ان کی الفاظوں پر بہر کریں ان کی ریسرس کو سلام پیش کریں قرآن کا کاتبین کاتب بھی نہیں کاتبین خدا ہے ان کی قرآن خدا نے لکھ کر دیا کیا کہنے بھائی کیا کہنے یار لگے رہو یہی جو نہیں ہے جواب بانٹ رہے ہیں تو یہ پہلے بات تو وہیں آگئی پہلے آپ سوال کریں گے میرے کریئیٹر پر کیسا ہے وہ کیا ہے جب میں وہ بتاؤں گا پھر آپ جو ہے نا وہ سارے مسئلہ پر سوال پوچھیں گے کہ اگر ہمار بھائی کیا تھا میں کریئیٹر کو مانتا ہوں میرا بھی یہ کریئیٹر ہے میں سلطہ نہیں مانتا پر وہ ہے یہ عوال کس کے درستے ہیں میں کوئی نہیں آگا یہ شور کا یہ ہے اس نے پتہ چل گیا تو میں انہیں پھر آپ کو مانتا ہوں آمربھائی اور رفکار بھائی رفکار بھی بھائی آپ بھی محضور ہو رہا ہوں یہ کہ قرآن نے حقیم کے قاتبین خدا قاتبین خدا ہے اور میں ایک کریئٹر کو مانتا ہوں اب اگر میں نے کہہ دیا کہ میں کریئٹر کو مانتا ہوں تو اب آپ مجھ سے وہ سوال کریں گے جو ہم آپ سے کرتے ہیں مرصوم دیکھیں کتنا مرصوم آدمی ہیں کہ وہ سوال بچی کا ریف ہوتا ہے تو تمہارا وہ جو کریٹر ہے وہ کیوں نہیں آتا جس طرح کے سوال آپ ایسے مومنین سے کرتے ہیں نا پھر اس طرح کے آپ مجھ سے کریں گے بٹ میرا یقین مانی ہے کہ میرے پاس دنیا کا جو بھی سوال ہے کریٹر کے مطالبی میرا کریٹر ایسا ہے کہ اس کے وجود سے دنیا کہ ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے آپ نے دعویٰ سن لیا ہے یہ دعویٰ یاد رکھنے والا ہے کہتا ہے کریٹر کو لے دنیا میں کوئی بھی سوال آپ میرے سامنے رکھیں اس کا جواب میرے پاس موجود ہے میں کریٹر کے اشار تک آنا کون سا کرتا ہوں جی سمیر صاحب آپ مدید فرمائیے یا ابھی ہماری تشافی میں مدید کیا کہتے ہیں جی جی بولیے سمیر بھائی دنیا کے میں ہر سوال کا کیونکہ میرا کریٹر ہے ہی ایسا جس کو میں کریٹر مانتا ہوں بٹ پہلے میں ثابت نہیں کروں گا پہلے آپ ثابت کریں گے کیونکہ میں اسلام سے نکلا ہوں اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کا جو کریٹر اچھا دیکھیں کیسی بات ہے کہ پہلے آپ ثابت کریں گے میں ثابت نہیں کروں کو جواب میرے پاس ہے میرا کریٹر ایسا ہے میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں مجھے کوئی confusion نہیں رہ گئی بھائی آپ دیان کر دیں ہم نے تو پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کریٹر کی ٹاپک پہ ہمارے سارے بات کر لیں ہم اسلامی تصبر کریٹر کا پیش کرتے ہیں آپ اپنا کریں پیش کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کا ٹھیک ہوا تو ہم مان لیں گے تو کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا سنیئے اس کے دعوے سنتے جائیں جو خدا ہے جو اگر آپ کو اپنا کریٹر سابط کروں گا اور یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ سابط نہیں کر پائیں میں نے کیا ہے اب آپ اپنے کریٹر کو چھوڑ کے میرے کریٹر پر ایمان دیا ہے کیسی لگتی ہے آپ کو یہ بہت انسانٹ ہے آپ میں آپ کا مشکور ہوں اب آپ کو یہ پریشانی بن گئی کہ وہ کریٹر مجھے سابط کرنا پڑے گا تو بھائی آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے اگر مو سے غلطی سے نکل گیا تو موسٹ ویلکم آپ یہ کہہ دیں کہ میں کسی کریٹر پر بلیو نہیں کرتا پھر ہم کریٹر سابط کریں گے میں کریٹر کو مانتا ہوں گوڑ کو نہیں مانتا یہ بھی سمائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب پھر جی سر آپ نے یہ ملائزہ فرمایا اس کے دعوے یہ کیا کیا یہ ہیں ان کے دیکھیں ایک ان کے ہیں مہاگول ان سے تو انشاءاللہ را امید ہے کہ وہ حتمت کریں گے اور ہم اس کے بعد پہ ان کے گروہ لی اب یہ ان کے چیلے ہیں ان کے چیلوں کا حال دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسی بات کر دی تو کہیں مجھے جواب نہ دینا پر جائے اور وہی سوال جو ہم آپ سے کرتے ہیں جب آپ ہم سے کریں گے تو ہم سے جواب نہیں لیے جائیں گے میں آپ کو مزید اب اس کا ایک اور پیس کناتا ہوں اس میں آپ کو بہت مزا آئے گا علی بھائی جی جی سر علی بھائی اے سر یہ لاسٹ کلپ ہے اس کے بعد آپ سٹریمنگ دے دیں لوگ آدھے گھنٹے کے لئے ہیں کیونکہ چینج سر رہت سکتا ہے کیونکہ پھر یہ نیکس ٹائم کے لئے رکھ لیں گے کیونکہ ہم نے سب نے پھر مکشت سر انشاءاللہ یہ سٹریم ہاں ہم سٹریم یہ دوبارہ کر لیں گے اور آج اس کو آہ بہت جلد جو ہے وہ وائن اپ کریں جی جی ایک ایک کلپ ان کی خدمت میں پیش کرتے جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کو جنگ سٹریم کلے کے جروفکار بھائی لنک شیئر کرنوں پھر میں بجائی یہ کہ کلپ چلاؤں جی جی میرا خیال ہے لنک شیئر کر دے دوست جو بیٹو ہے کم کم ان کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا ان کو کلپ چلائیں گے تو پھر پرابلم ہوگا تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دیجئے کیونکہ وہ بھی دوست ہیں تو وہ ضرور ہمکہ سے بھی ہو گروہ آپ صاحب جڑے ہیں تو تب تک میں ان سے اسلام دعا کرتا ہوں اور بھی اس میں شیئر کر رہا ہوں جی امر بھائی کیا کہتے ہیں آپ نے اپنے دوست کی بات تو سنی ہیں اور کیا پرمہیں گا جی جی بلکل یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دیا اور میں نیچے دیکھ رہا تھا فرانک فرٹ صاحب کا بھی میسیج آیا ہوا تھا کہ ہم اس سٹریم کو تھوڑا آپ لوگ شوٹ کر لیں آپ نے اس پر لبائی کہا دیا یہ بڑا اچھا ایک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک سٹریم ہو جس میں سارے دوست ایک جگہ پر موجود ہوں انشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام رہا ہے تو ہمارے جو دوست ہیں محصوف جن کو چھنکنے کا نہیں پتا ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ذہری باتیں کریں گے ابھی وہ رہے گئے ہیں دیکھو خالی نہیں چھڑے آپ کا دوست ہے آپ کا دوست ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی بات کرنے کیونکہ دوست صاحب آپ آج نہیں کروں گا آج اب یہ کالرز کا ٹائم شروع ہو گیا آدھا گھنٹاون کو دے دیجئے بلکل آدھا گھنٹاون کو دیں یہ آپ سے وہاں رہا ہے کہ آپ نے اپنے دوست کو اگنور کیا ہے جی جی سر ادھار کیا میں سود سمیت واپس کروں گا ایسا دوست جی اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ میں سب دوستوں کو پر ایک بات بھی لیتا ہوں میں دوں گا تاکہ نہ بات آدھا کریں گے صرف ہمارے پاس میں سب دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں مختصے مختصے سب کو اس لیے ساتھ لے رہا ہوں تاکہ جلدی ہم کلوز کرتے ہیں اس کو اسلام علیکم دروہ صاحب کہتے ہیں آپ اور سار اپنے آپ کو بہت علیکم السلام تمام دوستہ حباب کو اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ جی اسلامی کے ویکننگ والوں کا جنہوں نے دوبارہ موقع دیا ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے بات کرنے کا تو ناظرین یقیناً مجھے جانتے ہوں گے دو ویک پہلے جس دن پہلی سٹریم تھی اس دن میں جوائن کیا تھا تو آج دوبارہ موضوع سیم دیکھا تو اتفاق میں نے دیکھا میرے علم میں نہیں تھا تو میں نے کہا چلے ہم اپنا حصہ ہم بھی ڈال دیتے ہیں تو ناظرین کے علم میں ہے کہ جس دن میں بات کر رہا تھا تو فرنکفرٹ صاحب نے کافی ڈسکس کیا تھا میرے ساتھ ساحل کو لے کے کہ آپ ان کی غیر مجودگی میں دوسرے تیسرے معاملات اور اس طرح کی وہ پہلی سٹریم اگر دوستوں نے دیکھی ہے تو ان کے علم میں ہوگا تو اس کے بعد سار مجھے بہت مطلب کے فیل ہوا یہ بات کہ فرنکفرٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم ان کی غیر مجودگی میں بات کر رہے ہیں تو چلیں تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے چلو وہ ہو تو نہیں ہوتے ہم نیوٹرل ہو کہ نالسز کر لیتے ہیں چیزوں کا تو اگر اجازت ہو میں بس پانچ سات منٹ لوں گا اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا اجازت ہے سر پانچ سات منٹ جو اہنا وہ زیادہ ہو جائیں گے میں سر مطلب کہ بھیئیں گا مسلم یا بھیئیں گا کرٹک ان کے چینلز کو یا ان کے معاملات کو نہیں دیکھا میں نے فرینکفورٹ صاحب کے حکم کے مطابق چیزوں کو نیوٹل ہو کے دیکھا تھا تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں پھر نتیجہ ہی دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ نا ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ عموماً مذہب پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک رول ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طریقے سے کسی چیز کی مطلب کے تقریم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کسی چیز کی عزت میں اضافہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے دو رولز بتایا تھے ہمیں ایک میٹنگ میں تو وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کے مقابلہ میں اپنی چیز کو عزت دینا جاتے ہیں آپ کی چیز اس سے بہتر اور برتر ہو جائے عالی ہو جائے ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کی چیز کو عزت ملنے کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیز یا آپ کا علم یا آپ کی دلیل جو ہے اس میں دم خم نہیں ہے وہ کمزور ہے بڑی پھس پھسی سی یوں کہلے ہیں آپ کا علم آپ کی دلیل جو ہے تو ایسا کریں کہ جو سامنے والی چیز ہے نا اس کو وہ اچھی بھی ہے تو اس کو پریزنٹ گندہ کرنا شروع کر دیں اس کو کسی کسی اپنی وائرڈنگ گھما آکے نا اس چیز کو اپنی وائرڈنگ میں بیان کرنے کی اس کو گندہ کرنے کی کوشش کریں اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیزیں بختی طور پر کچھ بہتر لگنے شروع ہو جائے تو میں نے جو بھی ان کے چینلز کا انیلیسز کیا ہے اور اس دن میری فرینکفرٹ صاحب کے ساتھ بحث بھی اسی بات پہ ہوئی تھی کہ یہ نہ خود کو اتھیسٹ اور نہ خود کو یہ اگناسٹک یہ وہ نہیں یہ ایکس مسلم کیوں لگاتے ہیں تو میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو میرے خیال میں آپ نے جتنا بھی ساحل لوگوں پہ یا دوسرے دوسرے لوگوں پہ کریٹسائز کیا ہے وہ ایک ہر بندے کا اپنا دیکھنے کا انگل ہوتا ہے میں ویسے ان کی سوچ سمجھ کی دعات دیتا ہوں یہ جتنے بھی بندے ایکس مسلم اپنے ساتھ لگاتے ہیں میں نے ان کا یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کا انیلیسز کر کے انہوں نے یہ حساب لگایا کہ نہ تو اگناسٹسزم اور نہ ہی جو ہے یہ ایتھیزم جو ہے یہ اتنی قد داور چیزیں نہیں ہیں کہ یہ اسلام کے مقابلہ میں کھڑی ہوں ان کا قد ان کی کپیسٹی نہیں ہے وہ تو انہوں نے یہ حساب لگایا کہ ہم بجائے ان کا سہارہ لے کے خود کو بہتر شو کریں ہم اسلام کا سہارہی لے کے اس کو کرٹسائز کر کے اس کو ڈی گریڈ کر کے دکھا کے لوگوں کو اور خود کو جو ہے نا وہ فلرش کرتے ہیں چیزوں کے لیے یعنی کہ ڈاؤن ورڈ پولیسی اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کو اگر ہم اپنی چیز کو اوپر نہیں لے کے جا سکتے یعنی کہ ہم اگر الہاد کو بہتر ثابت نہیں نہ کر سکتے تو کسی طریقے سے گھٹیا طریقے سے دو نمبر طریقے سے فضول باتوں کے ساتھ ہے مذہب کو الٹا پیش کر کے تو اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ ہم تو اوپر آ نہیں سکتے ہمارا تو قادر اتنا ہے نہیں تو دوسرے کو کھینج کی نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یہ بی گریڈ پولیسی اپنا ہی ہے میرا تو یہی انیلیسز ہے اس پہ آپ باقی دوستوں کی رائے لے لیجئے گا کہ انہوں نے یہ ثابت آیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے انہوں نے انیلیسز کیا اور دیکھا کہ یار اس سے بہتر تو ہم بنا نہیں سکتے اس سے بہتر آئیڈیاز تو ہیں دنیا پہ باقی انسانوں نے بنانے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انسان مخلوق اور خالق کا تو مقابلہ نہیں ہے یہ بات جب سمجھ آگی تو انہوں نے کہا کہ ہم بنا نہیں سکتے چلو اس کو بگاڑنا شروع کرتے ہیں اسی لئے آپ غور کیجئے گا یہ سارے بندے اپنے نام کے ساتھ صرف ایکس مسلم لگائیں گے اور بات میں جب بات ان کے حقائطی ہوگی تو بات کو گماتے رہیں گے گماتے رہیں گے کوئی کسی مددے پر سٹینڈ نہیں لیں گے تو یہ ہی سمجھ آئی مجھے تو کہ یہ کہ خود تو انہوں نے سمجھ آگی کہ ہم بہتر تو لانے سکتے ہیں تو اس کو کھینج کے نیچے لاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے گھٹیا کے برابر آنا شروع ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ مفید صاحب کی سٹینڈ جوائن کریں ہمیں سارے میرے بھائیوں کو سلام مبارک بھائی سلام جی شفیق صاحب شفیق بھائی آپ کے آواز نہیں آ رہی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے میری بات ہو یہ میں نے سب کو ٹرائے کیا سب کے ایسا ہوتے ہیں بندہ بندے کی اکل اس کی باتوں سے پتہ چلتی ہے سب باتوں کو میں نے تیسٹ کیا ہے لیکن کوئی بھی ایسا ریزنیبل مجھے نہیں لگا سارے ایک جو ہے نا جی شفیق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی میں تب تک سے اگلے دوستوں لیتا ہوں لات میں آپ کو ببارک شانج دیتا ہوں جی آسف حلیب بلو شاہب کیسے ہیں آپ آسف حلیب بھائی کیسے ہیں آپ جی حمدللہ میرا وہی سارے جی بالکل آ رہی ہے جی میرا وہی سارے جی آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے بلو شاہب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بات کریں پلیز آجا تو میں نے آئیکس مسلم سمید ان کو بات میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے سلام جا رہے ہیں جی میرا جی میرا صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ ہے آپ پیچھے سے آواز آ رہی ہے جی پیچھے سے آواز آ رہی ہے اچھا آپ سب تک دوسرے دوسرے پھر بات کریں میں اپنے روم سے دوسرے روم جا رہا ہوں پھر ٹیلیویشن میرا روم میں چند رہا ہے اسلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں جی ٹھیک پوائنٹ رکھوں گا نمبر ون اور یہ لوگ کیونکہ قرآن کو کوٹسائز کرتے ہیں تو قرآن سے ہی ان کا جواب دیا جا سکتا ہے نمبر ون اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہمیں کافی لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے میں بھی جھٹلاتے ہیں آپ دنیا بھی گین کے کھاتے اور یہ بڑی کھوٹی چجارت ہے اگر آپ دیکھیں کہ کرونا سے پہلے اتنے سارے ایکس مسلم ایک جھڑمت نہیں تھا جب سے کرونا ہوا ہے جب سے ان کے جوابیں گئی ہے تو لوگوں نے دوسرے کو دیکھا کہ یا پیسے کیسے بنائے جائیں تو لوگوں نے اپنا دین اور ایمان بیش دیا ہے پیسے کی کھاتے ہیں نمبر ٹو اب 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 ہمارے مسلمان بھائی کیونکہ جانب میں پھستے ہیں کیونکہ نہ ہی ایکس مسلم نے قرآن پڑھا ہوا ہے صحیح طریقے سے نہ ہی جو مسلمان لوگ جو ان کی بات سے سننے کے لیے جاتے ہیں نو نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ قرآن نے ایک ڈیفنس میکنیزم دیا ہے کارفی آیتوں میں کہ ان ایکس مسلم سے ان منافقوں سے کیسے بچنا ہے اور کیسے ان کا سامنا کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ لوگ قرآن توجہ میں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے جتنی بھی جہاں پہ مسلمان جو دیکھ رہے ہیں ان کو ان کا مقابلہ کرنا نہیں آئے گا ابھی اور میں جو ان کے بات کر رہے تھے نا کہ کہ کار مینیفیکٹرنگ کو اللہ سے کمپیک کر رہے تھے نمبر ون اللہ نے جو دنیا بنائی ہے جو کانل بنائی ہے وہ کو پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ با با فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر تم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں سورہ یونت سے پڑھ لیں سورہ یونت کی آیتوں میں تیتالیس سے چھوالی سے مل جاتا رہا والا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے انسان اپنے ظلم کرتا ہے سورہ قصص کے آیت نمبر 58 ہے کہ اسی اسی میں بات ہوئی ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے تم لوگ اپنے ظلم کرتے بات ساری ہے کہ جو بھی مسلمان بھائی ہیں جو قرآن ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑتے اور قرآن کے پڑھے پہ کریں سچ والا کے پاس جاتے ہیں سیار کے پاس جاتے ہیں ان کی باتیں میں آجاتے ہیں وہ لوگ آپ کے جانبے ظلم کر رہے ہیں بلکل صحیح فرمائے بلکل ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھی پریزنٹیشن آپ نے دی ہم آگے بڑھتے ہیں ہان بھائی کی طرف کیونکہ ہان بھائی آج بہت شارٹ ہے جو دو ساکھ ہے میں چاہتا ہوں کہ سب کو لیا جائے تاگے ان کے جو پوائنٹ ہو کہیں کہ ہمیں نہیں لیا تو پھر ہان بھائی پریز تین منٹ آپ کے پاس ہے آپ بولیجئے پھر ہم بلوچ صاحب ان کی طرف چلیں گے پھر ہم نے آج مفتی یاسر لباجی کی اس ٹیم پہ بھی جانا ہے اور وہاں پہ بھی جا کے ہم نے اپنا جو ہے نہ وہ حصہ ڈالنا ہے دوستوں سے ریکویسٹ ہے یہاں سے پھر وہاں پہ چلیں گے جی ہم بھائی بھائی اسلام علیکم علیکم اصل میں کل میں ایڈم کی سٹریم پہ تھا وہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کو مخلوق کے کمپریزن میں ڈال کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مجبور ہے اور کئی بار میں اس کو غلط ثابت کر دیا ہوں کئی بار اس کے بعد اس نے مجھے کوئی بیک سٹیج میں ڈال دیا اس نے ایک آیت پیس کی قرآن کی جس میں ایک میر شاہد میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے چلو اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ مریب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عیسی اللہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ پہلے سوال کیا کرتے تھے اس کو معلوم ہی نہیں ہے تفسیر کیا ہے بول رہا ہے کہ کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کوئی کمپینین نہیں ہے مطلب اللہ کو جب کمپینین ہوگا تب ہی پیدا کر سکتا ہے مطلب اس کا کوئی ساتھی ہوگا یا کوئی فیمیل فرینڈ ہوگا تو ہی وہ کر سکتا ہے میں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کی خواہشات سے جو ہے نا پاک ہے وہ پیدا تو اب بھی کر رہا ہے بینا اس کے بینا پارٹنر کے اگر اس کے ساتھ پارٹنر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے اور شریک آگیا تو خدا کیسا مخلوق کی جگہ پہ مخلوق کی جگہ پہ رکھنے کی اور اس سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا جو ہے نا وہاں پہ فرض جاتے ہیں اور بچارے سر جھکا کے آ جاتے ہیں میں میں نے ان لوگوں سے پہلے بھی ایک سٹریم میں کہا جب آپ جائے سب اس سٹریم کو سنو سن کے آ جاؤ پودو مد 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 دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جب جواب دے رہتے ہیں تو آپ کو بیکشیل دیا گیا آپ کو بات سمجید نہیں کرنے دی گئے اور وہاں پر جب آپ کو بیکشیل دیا گیا تو وہاں پر اپنی مردی کے کمنٹس پاس کیے گئے تو سر جب ہم یہ روئیہ بیک سے ہیں کہ یہ روئیہ تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے بجائے یہ کہ جیسے جاہنوں کے چینل پر جائیں یہ دیکھیں مکتی صاحب بیٹھے ہوں ہیں ان کے چینل پر سویٹ لے کے جائیں اپنے لوگ بیٹھے ہوں ہیں آپ کو دیکھیں اور مکتی صاحب میں جو سپیشل اس معاملے میں منع کیا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بلاس سمجھ جو ہیں جو ہیں جو بطلید لوگ ہیں بطلق لوگ ہیں ہمیں ان کے چینل پر جا کے ان کو نہیں سننا چاہیے اگر کوئی علمی اتراز کرتا ہے تو کوئی ہم اس کے چینل پر جاتے ہیں تو ہم اس کے مدد کے بارے میں اس سے پوچھنے ہیں وہ جواب دے ہمیں آج ہے ہمارے چینل پر جو اس سے پوچھنے ہیں ہم سے پوچھنے ہیں اس کے سوال بھی اس کا اور ہم اس بھائی جی جی اور ایسے بھی علی بھائی آمر حق صاحب کی سٹیمنگ میں انہوں نے ایک تو ہائیلائٹ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کہ اگر آپ نے یسو پر بات کرنی ہے یا کرسیانیٹی پر بات کرنی ہے میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے پاس ہے کہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے لیکن جب میری ذات دیکھئے اس نے اپنی ذات کو بھی کرسیانیٹی اور یسو سے اوپر کر دیا ہے اتنا یہ بدبخت بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بھائی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سیو آمیر بھائی سے آمیر بھائی ہے کیا ہوں جی جی آمیر بھائی اسلام علیکم آمیر بھائی جی جی وعلیکم اسلام خان بھائی حکم سر میں آپ کی سٹیم پہ آنا چاہتا ہوں مجھے کچھ ٹائم چاہیے ہوگا اس کو ایسا ننگا کروں آج میں نے جس گروہ کو کل لیا تھا نا اس کو میں نے ساری چیزیں کھوچ کے نکال لیا ہے اس کے گروہ کو بھی ننگا کروں گا اس کو بھی ننگا کروں گا بھائی ورکے ریفرینٹس تو مجھے آپ کی سٹیم پہ آنا ہے تو یہاں پہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ سارے لوگ ہیں تو آپ کی سٹیم پہ میں آکے اس کو ننگا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اضافت ہو تو جس کو ڈریسنگ روم چاہیے جس کو کوئی سرجری روم ہے وہ ادھر آجئے کوئی بات نہیں ادھر رومیوں پیتھی دوائیاں ملتی ہیں وہاں پہ آپریشن ننگا کر کے کریں گے اس کا ننگا کر کے پاس ہی رکھنا یا اوپن بھی کرنا پھر اسے اس کی اوپن سرجری چلے گی چلے بہت اچھا بہت شکریہ شفیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں میں مذہر چاہتا ہوں سب دوستوں کے ساتھ آمر بھائی آپ کے ساتھ بھی علی بھائی آپ کے ساتھ بھی کیونکہ دوست بیٹھے ہیں میں کہہ تو دو دو تین تین میرے ان کو دے دیجئے شفیق بھائی بھائی شفیق بھائی بھائی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے سب کو ٹیس کیا ہوا ہے انسان کی عقل انس کی باتوں سے اور اس کی سوچ سے پتا جلتی ہے تو مجھے کوئی بھی اتنا لگتا ہے کہ ویلڈ بندہ تو وہ نہیں لگتا تو تب ہی میں یہ کہوں گا کہ اپنے مسلمان جو جاتے ہیں بھائی میرون ان کے پاس نہ جایا کریں کیونکہ ہم صرف ان کی پیورشپ بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور پتہ کیا ان کی ایک دکان کھولی ہوئی ہے اور ان دکانوں پر ہم جاتے ہیں اور کبھی بھی آپ جائیں اگر ان سے بات کرنی ہو تو آپ پہ خود پہ جو آپ کے پاس علم ہے اس پہ کونفیڈنٹ رہے ہیں آپ کنفیوز ہوگے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اور کنفیوز کرتے ہیں ایک اور سوال کر کے اور پھر آپ اس طرح ان کے جال میں فشلیں آپ کے پاس اگر کوئی بھی اس طرح ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناوں گا جو میرے ساتھ ہوا قرآن کی ایک آیات ہے سورہ بکرہ کی چورانوے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جیوز کو جو وہ کہتے تھے کہ دین صرف ہمارے لیے ہے اور ہم ہی آخرت کی جو ہیں کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک چیلنگ دیا کہ اگر آپ اپنے دین میں اتنے ہی پکے ہو تو اپنے لیے موت کیوں نہیں مانگتے تو میں اسی پر سوچ رہا تھا کہ کیا مسلمان کوئی ایسا مسلمان شہیدوں کی ایک ڈاریک گارنٹی ہے وہ تو جنگ میں لڑے گا لیکن کوئی ایسا نورمل بندہ جو کیا اس کوئی ٹیسٹیو فائل پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح مدد کی کہ میں سیرتِ صحابہ پڑھ رہا تھا تو اس میں حضرتِ ماز بن جبل کا ایک لاس میں وہ شیر پڑھا پڑھا تھے مرحبہ والموت اس طرح کر کے شیر آتا ہے اور وہ ویلکم کر رہے ہیں موتوں کہ تمہارا سوار کب سے تیار ہے لیکن تم دیر سے آئی اور بڑے خوبصورت ماز بن جبل اور ینگ ایچ کے اور آپ کو بتا جلوں کیونکہ حضرتِ ماز بن جبل وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں قرآن کلیکٹ کیا حضرتِ زید بن ثابت کے ساتھ اور بڑے ہی نولیجبل پرسن اور انہوں نے قرآن کو سمجھا جو صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ حضرتِ ماز بن جبل جو ہیں قرآن کے معاملے میں بہت زیادہ نولیجبل ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جب آپ سارے مسلمان جو ہیں جب اللہ سے کوئی علم کی توقع رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راہ پہ اور صحیح علم دیں تو بالکل آپ کو اس اے ٹائم اور اس اے ٹیز آپ کو جواب ملے گا آپ اگر ان ان ملحدوں کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کو گھوماتے رہیں گے اور اپنی بونگیوں میں پساتے رہیں گے اگر آپ جو ہے سارے مسلمان جو ہیں پہلی بات اپنی جو آپ کے پاس نولیج ہے اس پر کونفیڈنٹ رہیں وہ آپ کو گھومائیں گے وہ اتنے زیادہ میں نے سب سے بات کی ہے صرف ان کے بڑے ابوبو جو رہکتے ہیں سیم حریص اور باقی دو سے پتہ نہیں داردونس پتہ نہیں کون ہے دوسرا ڈارکنگ ڈارکنگ تو باقی ان سے بات رہ گیا انگلیش کی پروبلم ہے وہ بھی سیکھ لیں گے لیکن ان سے بھی بات کریں گے تو कوئی بھی ایسا نولیج بل سینسیبل پرسن مجھے نہیں لگا آپ تک تو آپ اپنے ایمان پہ اور جو آپ کے پاس نولیج ہے جو بھی میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی نولیج کے ساتھ اگر بات کرنے جا رہے ہیں تو اپنی جو آپ کے پاس ایمان ہے جو آپ کے پاس نولیج ہے اس پہ پختہ رہیں وہ آپ کو کنفیوز کریں گے آپ کو اس طرح کنفیوز کریں گے کہ ایسے عجیب سوال پوچھیں گے آپ کے سوال کا جواب وہ نہ دے پائیں گے ان کی نولیج اس طرح ہے کہ وہ آپ کے آپ کو کبھی بھی کنفیوز نہیں کر سکتے لیکن وہ خود کے سوال جو ہے نا جو خود کنفیوز ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے اور آپ اگر آپ اگر ان کے جال میں فسے تو وہ آپ کو اور الجائیں گے یہ شفیق بھائی کی بہت پیاری ایک بات تو میں آگے بڑھاتا چلوں کہ انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ بھائی ان کے چینلز میں مات جائیے اگر آپ کے پاس نولیج نہیں ہے تو یہ بہت قیمتی بات ہے ہم سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے نالج ہے تو بھی نہیں جانا چاہیے نالج ہو تو بدتمیزوں کے پاس سنی جانا چاہیے نا جی اگر بدتمیز کوئی نہ ہو بھی ہے تو پھر بھی نہ جائیں کیونکہ وہ عجیب سے ملک کے آپ کو اگر آپ ان سے سوال میں نے ایک بار کیا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک 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 ایجیمپ ان کی چیٹ میں نا تو کچھ ان کے بارے میں لکھا کہ سچوالا جھوٹا یہ وہ تو بھئی ان کے جو وہ تھے ان کے جو فولورز ہیں تو بھئی مجھ سے ناراض ہونے لگے مجھے بھئی چینل سے ہی نکال دیا ایک بندہ ہوتا ہے نا بینڈ کرنے کا چیٹ بینڈ مجھے لگا دیا بھئی کیوں ناراض ہو رہے ہو آپ کیوں ناراض ہو رہے ہو بلکل وہ بھئی میں ان سے بڑا ہی مطبق بلکل ابھی تمہیں ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دیئے بلکل شفیق بھائی میں جی جی شفیق بھائی ماظرت کیونکہ دوست بھی ہیں آپ انشاءاللہ نیکس ٹیمنگ ہم لمبی کریں گے کیونکہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں گے کیونکہ ٹائم بہت شاہر ہے آج کیونکہ بس بہت زیادہ کوئی مس انڈرسٹیننگ ہوگی تھی اس لیے آمیر بھائی بھی آئے ان کو بھی ہم نے آج ایک ٹائم نہیں دیا ماظرت لیکن آسف علی بلو صاحب آپ کائنڈی دو میٹ میں اپنا مقدمہ رکھے اپنی جو پریزنٹیشن جو بات کہنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے آپ کے پاس کوئی اچھے مشوریں ہیں وہ بھی بتائیے تاکہ پھر ہم آپ سے کچھ سیکھ سمجھ سکیں جی آسف علیکم ابھی میرا کوئیس آ رہے ہیں جی آباد آ رہی ہے آپ کی پراپر آ رہی ہے سارا آپ بولیے جی تو میرا ایک مسلم سمیر سے بات ہوا تھا اس نے قدیس دکھایا تھا صحیح مسلم کی تیری زیرو ون ٹو تو اس نے یہ کہا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام نے بچوں کو نوز بھی لاکر مارنے کا حکم دیا تھا وہ ایک مطلب وہ سوچویشن ایسا تھا جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بولنا پڑا لیکن سیرتل نبی میں ایک کتاب ہے میں مازش چاہتا ہوں اس وقت اس کو گٹیر سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں ممکن نہیں بہت کام ہے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی حدیث پیش دی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے ہی علمانِ اصلاف نے اسی دور میں جس دور میں حدیث لکھی جائیں علمِ حدیث وضا کیا تھا اور اس علمِ حدیث کے میار پہ جب ہم چیک کریں گے نا کسی حدیث کو تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ واقعہ یا یہ جو بات رسول اللہ سے منصوب کی جاری ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں اس کے بعد اس کی ویریفٹیشن کے بعد اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویریفٹیشن ہو جائے کہ یہ بلکل ہنڈ پرشنٹ یہ واقعہ ہوگا تو ایسے ہی کوئی اس کے ہمارے سامنے کوئی حدیث پیش کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی وقت اس کی بات کو آن کر لیں کہ یہ ایسے ہی ہے اور یہ واقعہ ہوا تھا بغیرہ بغیرہ اس لیے بات لمبی ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو نہ کیا جائے پھر حال پھر انشاءاللہ کسی وقت کے لیے رکھ لیں اور یہ بھی آپ نے بیڈاؤٹ ویریفٹیشن نہیں کہہ سکتے کہ ارکول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناؤز گیلہ جو ہے وہ بچوں کو قتل کرنے نہیں علی بھائی وہ ایک ٹائم ایسا تھا اس کے نیچے بھی ایک دوسرا حدیث ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے قلط فرمائے کی بچوں کو ماننا قلط ہے راضی کون علی بھائی ایک منٹ صرف ایک منٹ دیجئے گا آسیب بھائی یہ سوال آپ نے مجھ سے سٹریم میں پوچھا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کلپ لگاؤں میں نے ڈیٹیل جواب دیا تھا اور آپ ہی نے مجھ سے سوال پوچھا پھر آسیب بھائی ایک سوال ایک ہی جگہ رکھیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے میں نے آپ سے نہیں پوچھا سوال یہ چلے جس نے بھی پوچھا ہے آپ اگر سٹریم دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے سٹریم لائب جو کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر جواب دے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوئی کہہ رہا ہوں کہ میں تو مسئلہ یہ نہیں ہے یہ جواب نہیں ہے سر میں آپ کسی بات سے اگری نہیں کرتا کہ نعوذ بلہ کسی طرح کے بھی حالات سے رسول اللہ کہیں بچوں کو قتل کریں میں آپ سے اس بات نہیں کرتا علی بھائی ٹاپک کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں آسیب بھائی اصل میں وہ چاہ رہے ہیں ٹاپک کنکلوڈ ہو ورنہ جواب تو داری بات ہے دیا جا سکتا کوئی مسئلہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ٹاپک کنکلوڈ ہونے بلکل میں بھی ختم کرتا ہوں بس میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ بچوں کو عورتوں کو پروفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا ہے اسی حدیث کے نیچے پروفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے ان قتل لینسائی و سبیان کہ غلط ہے بچوں کو مانا غلط ہے میں اسے یہی بولنے چاہتا تھا لیکن وہ اس بھی نہیں آرہا تھا اس وقت تو بس شکریہ میں یہی بات کرنا چاہتا سر وہ کہاں آپ کی سنیں گے صحیح بات وہ کہاں آپ کی سنیں گے انہوں نے سنا دیا آسف علی بھائی میں معذر چاہتا ہوں آپ سے آپ نے ملکلو ٹھیک کہا کہ آپ یہ فرمانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو چانچ پر موقع نہیں دیا ہم آج کے لیے آپ سے معذر چاہتے ہیں کیونکہ آج تائم بہت ہی کم ہے اس وجہ سے برنا آپ کو بیٹیل بات بھی کرنے دی جاتی اور آپ سے آپ کو جواب بھی دیا جاتا ہے اور آپ نے بلکل جواب خود ہی دے دیا کہ ایسا نہیں ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سر ہم معذر چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام خود سے سر اس کے دو منٹ دو منٹ ان کے ساتھ تو پھر جیمی آ رہا پھر بورنو گنوسٹی کے سار ان کو ہم دو منٹ ضرور ایکسٹر دے دیں گے کیونکہ یہ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں جی اسلام آپ ہوتی ہے پلیز اسلام اس ٹروت آپ میوٹہ سار جی سار جی سامر سر صاحب اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے کوئی بار نہیں جیمی بھائی آپ جی اب آواز آ رہی ہے میری جی آواز آ رہی ہے جی اب جا رہی ہے تو یہ میں نے بھی ایک خارب کمال کی ایک جاہلانہ بات پکڑی تھی نہیں جی جلدی آپ شیئر کیجئے گا آپ کو جاہلانہ بات کریں یہ تھوڑی آواز میری لیٹ پہنچ رہی تھی تو کشین نیٹورپ کو پرابلم ہے تھوڑا تو اس کے اندر یہ میں نے ایک لنک دیا تھا اس کے شروع کے اندر ہی غادم کمال نے یہ نہیں لنک دیا نا اس کے شروع کے اندر ہی بلکل شروع تھوڑے تھوڑے ہاں جی ایک لنک شیئر کیا میں نے پرائیویٹ چیڑ میں تو اس کے اندر بلکل شروع کے اندر ہی غادم کمال کی کوئی جاہلانہ بات ہے تھوڑا سکرین شیئر کر کے شاید کوئی ایک ایک پہلے اس کے انٹرو کے بعد ایک دکھاتا ہے مووی کلپ اس کے بعد وہ خدا بات کرتا ہے تو یار اب میں معذر چاہتا ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ آپ بھی تشریف لیائیے گا کیونکہ اس پہ ٹائم لگے گا نیکس ٹائم ضرور ہم آپ کا کلنگ چلائیں گے سر اور آپ ضرور تشریف لائیے گا جی جی میار صاحب آپ پلیز کائنڈی بولیے تسلی سے آپ سے بات کریں گے سر آپ کی بات ہی سنیں گے جی میار صاحب پلیز کائنڈی مستواملکم جی کیسے ہیں جی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا تھوڑے سا ٹائم لوں گا مجھے بتا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے بہت سے بھائی آتے ہیں بہت کچھ شیئر کرنے کو ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس بھی وقت کی کلت ہے اور بہت سے اور بھی کام ہے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جو آرسی بھائی آئے سے پیچھے جو انہوں نے وہ حریص زرار والی حدیث شیئر کی میں آمیر بھائی کے لئے اس سٹریم پہ ساتھ ہی بیٹھا تھا گواہ ہے اگر آمیر بھائی کو یاد ہو تو آمیر بھائی اسے ریقویسٹ ہے کہ اس کلپ کو کارٹ کے ایک بار وہ اپلوڈ کر دی جگہ تاکہ وہ بہت سے لوگوں کا یہ مسکنسپشن ضرور ہو جی حریصہ بن بھرار میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو ڈیڈی ہیں ریچرڈ ڈاکنز وہ ملت اولاد ڈیڈی کے کچھ گندے جرہ سی مولاد میں بھی آ جاتے تو ان کا بھی جب ویڈیم کلیک لین سے جو ڈیبیٹ کا معاملہ ہو رہا وہ بھی ان لوگوں کو جہاں پہ خطرہ ہو نا کہ ان کے انٹرلیکٹ کو کوئی فیس پہنچنی ہے یہ اس بندے کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے اب جیسے غالب کمال نے عمر بھائی کے ساتھ کیا انہیں یقینا پہلی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی کہ بندہ کیس طرح کا انہیں سمجھ لگی کہ بھائی یہاں تو میرا بہت میری جو آڈینس ہے وہ بہت جائے گی گالیاں بہت پڑے گی سوپر چیٹ آنی بند ہو جائے گی تو انہوں نے اس وئے سے نہیں کی تو ہمارے یہ جو ایک بھائی پہلے آئے ہو تھے شفیق بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ نولیج ہو تو جانا چاہیے میں کہوں گا پھر بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ جو مشٹنڈے بیٹھے ہوتے ہیں غالباً معذرت کے ساتھ فیسے ان کے لیے یہی ورڈز ہیں کہ مسلمانوں کو اکسائیں گے میں ساہل کی سٹریم پہ تھا تو وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو اکسائتے ہیں کہ ہم آپ کے اللہ پہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیفینڈ نہیں کر سکتی اتنی آپ کو مزور ہوں گے یعنی کہ ترسائیں گے اور سٹریم علاقے میں زلیل کریں گے اس کے بعد بات بات پہ جائیں میں پتہ لے گا کہ ان کی بات جو ہے وہ ان کا آرگومنٹ فیل ہو رہا ہے تو اور دوسرے جو ساتھ مشٹنڈے بیٹھے ہوں گے وہ ان کی بات کٹ دیں گے وہ کٹیں گے اگر جو نہیں ہوگا تو سٹریم سے کیک آؤٹ کر دیں گے یہ لوگ اور ہمارے مزورن صرف یہ کرتے ہیں کہ جا کے میں کانٹنٹ دیتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں اور بات تو وہ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں جیمی بھائی بات تو وہ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں وہ اپنی بات کریں گے اور وہ کیا یہ غلط ہے آپ کو اس پر آئے بھی نہیں دینے دیں گے یہ تو ایسی چلتا ہے یہ تو ہمارے سامنے بڑا طرف سکریاں سے ہمارا بھی کہ ہمارے سامنے شوٹ لے کیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آئیں اور بات کریں تو بید پروف کیسا جی بون اگنوستک پلیز آپ بولیے پھر ہم انشاءاللہ ہلو تو اگر حدیث صحیح ثابت ہو گئی جو لکھا ہوا رہتا ہے کہ صحیح بخاری تو پھر بھی آپ اس کو غلط کہہ سکتے کہ ایک بار صحیح ثابت ہونے کے بعد بھی ایک بار صحیح ثابت ہونے سے کیا مرائے لیکن اگر حدیث صحیح بخاری ابھی جو ایمان جو مسلمان لاتے ہیں وہ صحیح بخاری کی کتاب پر لاتے ہیں میری بات کریں گے میں ماذا چاہتا ہوں کوئی مسلمان بھی اور نہ ہمارا کوئی جیسے بس کا پارٹ کا حصہ ہے آپ نے قرآن حقیم میں بھی دیکھا کہ صحیح بخاری یا کسی اور قرآن حقیم کے بعد کسی کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بہت بہترین کتاب کو تب موجود ہیں صحیح بخاری ان بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں اور وہ مسلمانوں کا دین کے بارے میں سمجھنے کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جتنی حدیث موجود ہیں ان کے اوپر علم حدیث اپلائی کیا جائے گا اس کے بعد ان کی بیریس ٹیشن کے بعد اس حدیث کو تصمیم کیا جائے گا ان کے اندر وہ تمام حدیث موجود ہیں جو پلک ٹھیک ہیں میں کنفیوز اس لئے ہو رہا ہوں کیونکہ ہر علم ہر الگ الگ حدیث کو مانتا ہے کوئی علم اس حدیث کو مانتا ہے کوئی علم اس حدیث کو مانتا ہے اس لئے اسلام میں کیا ہو جاتے ہیں الگ الگ سیکٹ تیار ہو جاتے ہیں میں یہ پوچھ جی تھوڑا سا ٹائم دیجئے مجھے ایک منٹ کا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پورا کنفیوزن اس لئے میں اس لئے سے ہے کیونکہ کوئی علم اس حدیث کو مانتا ہے کوئی علم اس حدیث کو مانتا ہے تو جیت complete کرنے دیجئے سر ایک سینٹ تو یہ ذمہ داری گوارڈ کے اوپر نہیں تھی جیسے اس نے قرآن کو preserve کیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق تو حدیث کو اس نے پھر preserve کی انہیں گوارڈ نے کیا ایک دم چھوٹی سی بات ہے سر جی ابھی میں نے پچھل آسٹ ٹائم آپ سے پوچھا تھا کہ پردے کے بارے میں تو پردے کے اتنا سیمپل ہے کہ مجھے کیا کپڑے پہن نے اس کے اوپر دو عالموں کے بیچ میں ایک ایک تلاف ہے تو پھر ایک گوارڈ نے اپنا میسیج clear کرنے کے لئے حدیث کو preserve کیوں نہیں کیا آپ چار بار ریپیٹ کر کیونکہ میرا خل دو بار اور کر لیں اور پھر ہم ہم نہیں جواب دیتے ایک منٹ روک جاؤ اللہ کے بندے وہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں میں معذر چاہتا ہوں آپ کو تلقی میں جواب دی ہے کیونکہ وہی بار 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 ریپیٹ کر رہے ہیں آپ کو سوال آگیا آپ بات کنے تو صحیح نا بھماری اگر آپ صحیح نالج گین کرنا چاہتے ہیں اور کہ اس سالم کا حدیث پر اتفاق نہیں ہے تو آپ کو پتہ کیا کریں یہ عالم وہ مان رہے ہیں آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں حدیث کا متعلیہ کریں تو آپ کو 90% سے زیادہ وہ چیزیں ملیں جو سب عالم مان رہے ہیں آپ صرف ان کو فوڈ کر لیں تاکہ عالم اسلام میں مسئلہ ہی نہ ہو اگر آپ مسلم منوں سے بات کرنے کے لئے آرہے ہیں تو آپ کو ایسی کامن چیز لے کے آنے چاہیے جس پہ تمام مسلم منوں کو اتفاق کریں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ رنحکیم لیں دوسری بات یہ کہ متفق علیہ حدیث ہو جس ملہ مسلم منوں ایسی بات جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم من جو ہیں ایک حدیث کو وہ مانتا تو آپ نام وہ ڈسکس کریں کیونکہ وہ پورے اسلام کو پھر آپ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں آپ ایک سیکس کو آپ ڈسکس کریں تو ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کے اوپر تمام پھر اچھائی کی تربیب ہے سب کی سب کام ہیں آپ پھر کیونک نہیں بات کریں مطلب آپ ایسی بات کریں میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایسی بات کرنی چاہیی جس تمام عالم اسلام مطلب حدیث لے جیئے ہیں جس مسلم اگر آپ اتنی سنس ہے تو آپ پھر اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرنی چاہیی تاکہ کوئی یہ نہ کہ میں اس کو نہیں مان تھا اور علی بھائی ایک اور بات بھی ایٹ کرتا چلوں آپ کی بات کے ساتھ کہ خود قرآن وجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہی پروایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے تو تصدیق کر دیا کرو اگر ایک بار عالم نے اگر اس کو صحیح کہ دیا کیونکہ جو صحیح بخاری لکھا رہتا ہے وہ عالم نے پورا اپنا زندگی اس کو لگا دینے کے بعد ہی اس کو صحیح کہ آئے اس کو پر سٹیڈی کرنے بعد تو اس کے اوپر کیا عالی بھائی کے ہاتھ میں اکتیار ہے کہ ایک بار عالم نے صحیح جو حدیث کہی ہے اس کو بھی غلط کہ سکتے ہیں جو کیونکہ جو بھائی آپ کو ٹھیک تجویز کیا ہے کہ غلط تجویز کی ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان سے بات کر لیں تو کام حدیث پر بات کر لیں جو سب کے اندر متفق گلط کا ہے آپ نے ایک کی تمام حدیث جو ہیں وہ ویری فائی کی بغیر ہم ان کو تصمیم کریں گے اور دنیا کے اندر کی چیز رائے جو ایسا نہیں سر اگر میں ابھی کوٹ کرتا ہو صحیح بخاری 26 کوٹ کر رہا ہوں بھائی سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ چیز غلط ثابت ہو رہی ہو کیونکہ ایسے بہت سے حدیث کوئی بیان کریں گے سب سے پہلے آپ اس کے حصولوں کو پڑھیں گے حدیث کو کس میعار پر پر رکھا جائے گا اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کوئی سب سے بڑا کوئی عالم ہے وہ بات کر دیتا ہے تو بس وہ authentic ہو گئی نہیں وہ سکتی ہے اگر اس کے ہمارے پاس سوائے قرآن مجید کے باقی جتنی قطب ہے اس کے اندر ممکن ہے کہ کوئی ضائف حدیث ہو کوئی گھڑی ہوئی حدیث ہو یعنی کسی نے بنا کے ڈال دی ہو کوئی جھوٹی حدیث ہو ایسا ہو سکتا ہے یہ جو اصول ہے وہ انہی چیزوں کو تاکہ ہم جو چیز لیں وہ صحیح ہو وہ قرآن کے مطابق ہو اس سے جو ہے وہ ٹکراؤ میں نہ ہو اکلا یعنی ہماری اکل کے مطابق بھی وہ چیز صحیح ہو اور درائیت بھی درست ہو اور اصولوں کے مطابق ہو تب ہی اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا جیسا کہ ہم جب بھی کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں اسی طرح ہم احادیث کو بھی مختلف مراحل سے گزارتے ہیں بعد میں جب ہم اس پر یقین ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کو لے لیتے ہیں ورنہ اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا جب میری کوئی حدیث تمہارے پاس آئے تو اسے پرخ لیا کھو اگر وہ قرآن کے خلاف ہو تو وہ میری حدیث نہیں ہے تو جب ہمارے پاس سریع اصول ہے تو بات ختم ہو گئی جو چیز جی فتیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جس کو مجھوری آف مسلم جو اس کو مانتے صحیح اس میں بھی چینجز میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سار مسلم including آلی بھائی کو میں تھوڑا سا دوش دوں گا میں نے ان کو بھی دیکھ کہ مسلم جس کو صحیح مانتے اس دنیا دنیا کے سارے اصول ہی یہ موضوع ہے اس موضوع کو سمجھ نے کے لیے ہمیں ایک الگ سے کوئی اگر سپریم مکر کی ہے تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ جو احادیث کا سلسلہ ہے اس میں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایسے فرقے بھی ہیں جو احادیث کو نہیں مانتے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہمارے صحیح دلائل پر مبنی میں نے ان کی خدمت میں ایک بڑی اچھی تجویز پیش کی تھی جو انہوں نے اس کو ایسے سنا جیسے سنا ہی نہیں میں نے کہا اتنی ہی آپ کو ریسرچ کشوک اسلام سے تو آپ پھر اس سکیل پہ کریں میں نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کی کسی بھی حدیث کی کتاب نہیں چھوٹی میں بڑی حدیث کی بات نہیں کر رہا میں تسلیم کر رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق علم کے ساتھ میں ایسے ہی نہیں اور میں جب کوٹ کروں گا کسی چیز کو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کام انکار نہ کر میں پیش کر اگر سامنے لے کے آن چاہیے تھی جس سے نہ ضرفکار علی صاحب اختلاف کرتے نہ ضرفکار اشرف کرتے نہ میں کرتا یعنی کہ اسلام کی گناہدی بات ہے آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں حالانکہ میں نے آپ کو اچھے سے یہ بات سمجھائی کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ چاہیئی کے ایسی چیز تیش کریں ورنہ آپ سیکٹیرین ہو کہ میرا صرف یہ اہل سند والوں سے سوال آیا یہ اہل تشیعی سوال ہے پھر آپ عالم اسلام سے بات نہیں کر سکتے تو آپ کو جب بات کرنے آتے ہیں اسلام کو دیکھے تو پھر آپ کو یہ پہلے بھی دوبارہ کر شاید میں سمجھا نہیں پائے شکریہ مجھے ٹائم دینے کیلئے میرا صرف صرف اس لئے تھا کیونکہ میں پیٹن پورانے عالموں کی صحیح حدیثوں کے ابھی نئے جنریشن جو رد کر رہے اس لئے میں نے پوچھا تھا کوئی دکت نہیں شکریہ بھائی ایسا میں مسئلہ یہ آپ کا سوال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم ریشنل بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بات یا چیز وہ پیش کریں جو کے مطابق ہو اور دنیا کے اندر ہر چیز کو قبول کرنے کے سٹینڈرڈ ہیں اسی طرح ہمارے ہاں بھی احادیث کو لینے کے سٹینڈرڈ ہیں اب اگر مختلف اس میں لوگ جو ہیں وہ گھوسائے ہیں اگر وہ اپنی تحقیق چاہے ان کی وہ ناقص ہے ادھوری ہے یا مکمل ہے یہ دلائل پر دلائل کو دیکھ بھائی دیکھیں کافی لیکھ ہو گیا ہم سے کافی پوچ لیا میرا فیال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ محدث کیا ہوتا ہے محدث اسلام کے بارے میں تو مجھے نہیں جان کر یہ سر لیکن میں بھائی سر ابھی میں بولتا ہوں جس ابھی دیکھو میں نے بخاری جی ایک حدیث کھول لیے ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ کے جو ہے آپ کے مجھے بتائیں سالم نے کون سی سر کی ہے کس سکیل پہ اس کو ٹھیک کہا ہے یہ سہی کی سمیں جاتی ہے یہ بتائیے جلدی برائی چلو آپ کھول لیجئے سکرین پہ آپ کے اوپر دیکھ بھی جائے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس سکیل پہ کس سکیل نے بخاری کے حدیث بک نمبر 52 بتاتا ہو نا سر آگے کبھی بتاتا ہوں اور اس میں کس نے کس کو بتائی رابی جائے وہ ڈیٹیل آپ پوچھ رہے دو میریٹ میں ریسرچ کر لوں گو اسی کو دکت نہیں مکتی اسمان ساب آیا کہ مجھے تین ماہ لگے ریسرچ کرنے مکتی 3 ماہ لگاتے اور آپ دو منٹ میں ریسرچ کریں دو منٹ میں ریسرچ کریں مکتی اسمان میں جس کو صحیح کہ اس کو میں لیتا ہوں نا یہ میرا سوال تھا تین مہینے کی مہینے آنے آنے کے ٹائم میں بھوچ آت کو کون اس کو کینسل کر سکتا ہے ایک بار اگر مفتی اسمان صاحب نے اس کو صحیح کہ دیا تو کی آلی صاحب کے پاس آتھورٹی ہے کہ اس کو کینسل کر دے یہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ صحیح حدیث کو ایک سائی میں کٹ کر 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 دے دے ایک میں چھوٹی سی بات جی بات اگنوسٹک بھائی اگر فار اگزیمپل آپ حدیث کا پتا چال جائے کہ یہ صحیح یا غلط آپ کریں کیا سر میں تو کچھ نہیں کروں گا میں یہ سمجھ ایک اچھا انسان جو ایک دم غلط غلط چیز بک میں لکھ تو اس کے اوپر ایمان کیسے لانے سکتا ہے لیکن وہ غلط چیز کو کس طرح آمان سکتا ہے ہم صاحب نے بات کر لیا اسلام علیکم سید فراز عیدر شاہ صاحب کیسے ہیں آپ مارک میو ٹرم کر علیکم اسلام برادان کیسے ہیں خیاریت سے جی سر الحمد اللہ 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 آواز ٹھیک لیر ہے جی اور میٹھی بھی ماشاء اللہ بھو علم حدیث کے حوالے سے تو میں صرف اتنا ہی ایڈ کرنا چاہوں گا بارن ایگنوسٹک صاحب کے لیے کہ بھائی جان چونکہ جب ہم حدیث کی اتھینٹی سٹی کی اوپر بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میں کسی قسم کا شک نہیں ہے لیکن حدیث کی جو چین ہے جو رسول خدا آتا ہے کٹ کی روح ہر وقت اس سے رہتا ہے اس کے لیے ایک پورا علم بنا ہو ہے جس کو آپ پوری سائنس کہہ سکتے ہیں علم اللہ حدیث تو اس سے ہم اس کو بزار پھیں آر ایک روایت کو جب اس پہ وہ مکمل طور پہ فٹ آتی ہے تو اس کے بعد اس کو تسلیم کیا جاتا ہے رہی بات آپ کے اعتراض کی جب جو آپ علی بھائی سے مسلسل کر رہے ہیں کہ فلان عالم نے کر لیا فلان نے اس کو درست مان لیا تو علم عدیث کو اگر آپ پڑھیں علم رجال کا درست جب جو ہے وہ یہ جو باون ایگنوستک بھائی ہیں ان کا بھی کچھ مطالعہ ہو کیونکہ جو ترمنالوجیز ہم استعمال کریں گے جو اسطلائیں ہم استعمال کریں گے ان کو سمجھ نہیں آنی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو خود کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو سائنس آف احادیث ہے وہ ہے کیا اس کے اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں علم رجال کیا ہے اور درائیت کیا ہوتی ہے اور اکل کے طریقے سے ہم کس طرح چیزوں کو بھرکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا علی مولا چاہیے ذلوکار علی بھائی جب وہ آئیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے نا میں ہمیں کچھ لے رہا ہوں نا ونہا پھر یہ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا نہیں وہ جب ہم ہم ان کو انوائٹ تو کر رہے ہیں وہ نیس ٹیم آئیں گے تو پھر آپ کی حدمت میں پیش کریں گے نا سب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں دوستوں سے یہ بہت کروں گا دوستوں سے ہمارے اچھے بھائیں ہیں میں بات کرنا چاہتا تھا راہے ہیں آپ بھائی آپ سے پیشریف لائیے گا انشاءاللہ آپ سے ڈیٹریل سے گھتو ہو جائیں گے اور اگر آپ کو کوئی دن دلتی ہے تو ہماری سکائپ آئی ڈیا ہے اسلامی کا ویق نہیں کریں گے اور اسکر ہمارا وٹس اپ گروپ کا لنک جو ہے وہ بھی اب آؤوٹ میں موجود ہے آپ وہاں سے وٹس اپ پہ بھی رافتہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ شو میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی ایشوں نے شکریہ شکریہ مجھے چانس دینے کے لیے بہت شکریہ 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 میں ایک بہت کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ میں بس ایک منٹ کے بہن اگناسٹرک بھائی یہ اسلامی کے بہت کے انہوں نے آپ کو اتنا ٹائم دے دیا ہے اور سٹریم میں ان کے پاس کم تھی یہ کہ اگر آپ کسی ایتھیسٹ کے چینل پہ ہوتے نا تو آپ کے ساتھ جو کرنی تھی آپ کو پتا ہے اور وہ بڑے تھنڈے مزاد سے آپ سے بات کرتے رہے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ادھر ہوتے تو آپ کے ساتھ کیا ہونا تھا اور یہاں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے آپ سے آپ کو ٹیکل کیے جی جی بہت شکریہ نہیں ہے تو ہماری کہتے ہیں کہ اچھے ہے کہ ہم اس ٹریٹمنٹ اچھا کریں کیونکہ پھر اب بورا اور اچھا ایک جیسا ہی نہ ہوتا بہت شکریہ جمی بھائی آپ نے ایک اچھے کمنٹ ہمارے لے دیئے لیکن جاتے جاتے میں بہت مشکور ہوں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کے لئے بھی آمیر بھائی آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کیونکہ جلدے جلدہ بند کریں مکتی صاحب کی طرف فلائٹ پڑھنی ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی سر میں جاتا تھا اور ہمیشہ ایک ستام مہمان ہمارے ساتھ جلے ہوئی ہوتا ہے وہ اپنے لازٹ میٹس کیا کرتے ہیں لیکن آج تائم تے آبا ہو گیا ہے آمیر بھائی میں ماذا چاہتا ہوں ذوالفار علی بھائی خان بھائی جمی بھائی میں سب سے ماذا چاہتا ہوں اور انشاء اللہ پھر اسی ٹاپک کو دوبارہ آگے لے کے چلیں گے کیونکہ آج ہمارا یہ کمپیٹ نہیں ہو سکا اور تائم ہم نے تنا کر دیا چلیں وہ دانستانہ کیا لیکن ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر علی بھائی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا آمیر بھائی موجود ہیں اگر ان کی ہم لاسٹ کمنٹ لے لیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا جی آمیر بھائی کے راتے رہ لیے تھے جی آمیر بھائی آپ اپنے لاسٹ کمنٹ ہو دیجئے گا نہیں نہیں سر بس دی انڈ کریں السلام علیکم میں کرائم کافی ہو گیا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی معبت کا ذرفکار بھائی اور دیگر دوست کے ساری ٹونی کا جی لوگ سنگ رہے ہیں سبر سے بڑی میر بانی سے جزاک اللہ نیکس ٹیم انشاءاللہ دیسائیڈ کرتے ہیں جی کل تک دیسائیڈ کریں گے ایڈم کارنگا کرنا ہے مجھے وہ اس کو شرمیلی دولاند بنانا مجھے آپ ایسا کریں آمیر بھائی کے پاس آمیر بھائی کے پاس کونٹیکٹ رہا ہے تو ہماری صاحب رافتہ کریں انشاءاللہ مل کے کرتے ہیں وہاں پہ میں سر اپنے ڈلائل لے کے اس کو میں سرمیلی دولاند بنا دوں گا وہاں پہ گروہ کو بھی ننگا کرنا ہے نا مجھے اچھا اچھا ہم ادھر آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں سار ٹھیک ہو گیا سار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی وائنڈ اپ کر دیں بس خدا حافظ سب کو اسلام نیکس ٹک مرشل